سبق بھائی بھائی گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ مفہول مطلق جو ہے اس کے فیل کو کبھی کبھار حضف کر لیا جاتا ہے اور یہ حضف دو قسم پر ہے کبھی حضف جوازن ہوگا اور کبھی حضف وجوبن ہوگا حضف جوازن وہاں ہوگا جہاں پر قرینہ موجود ہو وہ قرینہ اس فیل محضوف پر دلالت کرے گا جیسے آپ کا ایک ساتھی سفر سے آیا اور آپ نے کہا خیر مقدمین تو یہ خیر مقدمین مفہول مطلق ہے اور اس کا فیل محضوف ہے اے قدیمت خیر مقدمین یا قدیمت قدو من خیر مقدمین تو یہ جو خیر مقدمین ہے اس کے فیل کو حضف کر لیا گیا یعنی قدیمتہ کو اور اس پر قرینہ حالیہ موجود ہے یعنی آپ کے ساتھی کی حالت جو ہے کیونکہ وہ کہاں سے آیا سفر سے آیا ہے تو یہ حالت اس فیل پر دلالت کر رہی ہے جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں خوش آمدید بھئی تو یہ اسی طرح خوشی کے اظہار کے طور پر کہا جاتا ہے یا یہ دعا ہے دعا کے طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ کے آنے کو اللہ تعالیٰ اچھا فرمائے تو صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ خیرہ مقدمین یہ مفعول مطلق ہے بے اعتبار مضافنئی لے کے کیونکہ یہ جو مقدم ہے یہ مستر میمی ہے بھئی مستر میمی اس مستر کو کہتے ہیں کہ جس کے شروع میں میم زائد ہو بھئی سوائے باب مفعالہ کے کیونکہ باب مفعالہ کے اندر جو میم ہے وہ بھی زائد ہے لیکن اس کو مستر میمی نہیں کہتے بھئی تو یہ خیرہ مقدمین یا تو مفعول مطلق ہے بے اعتبار مضافلے کے یعنی خیر خود تو اس میں تفضیل ہے لیکن مقدمین جو اس کا مضافنئی لے ہے وہ مستر ہے تو اس کے اعتبار سے یہ سارا خیرہ مقدمین ہی کیا ہے مفعول مطلق ہے صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ اس میں تفضیل کا وہی حکم ہوتا ہے جو مضافلے کا تو خیرہ مقدمین یا تو یہ مفعول مطلق ہے بے اعتبار مضافلے کے اور یا اس کے لئے موصوف محضوف نکال لیں اے قدیمت قدومن خیر مقدمین تو پھر یہ مفہول مطلق ہوگا باعتبار موصوف محضوف کے یعنی وہ جو قدومن ہے اس کے اعتبار سے مفہول مطلق ہے اور بعض جگہ پھر یہ مفہول مطلق کے فعل کو حضف کرنا واجب ہوتا ہے پھر یہ واجب دو قسم پر ہے کچھ سیماعی ہے اور کچھ قیاسی ہے سیماعی جو سیماع پر موقوف ہے یعنی اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہم نے عربوں سے اسی طرح سنا ہے ہم نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح کوئی قانون بن جائے کہ جس کے تحت یہ آ جائیں لیکن کوئی قانون ایسا ہم نہیں بنا سکتے تو کچھ جگہ ہیں جہاں پر عرب ہمیشہ حضف کرتے ہیں اور کوئی ضابطہ اور قانون بھی نہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں سیماعی اور کچھ جگہ ہیں جہاں کے لئے نحوی حضرات قانون اور ضابطہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کو قیاسی کہتے ہیں یعنی اس جیسا مقام آپ کے کلام کے اندر بھی آ جائے تو آپ کے لئے بھی وہاں حضف کرنا واجب ہوگا ورنہ آپ کلام عرب کے اعتبار سے غلطی کریں گے تو سیماعی کہاں پر ہے انہوں نے بتلایا تھا جیسے سقین ہے سقین اصل میں تھا سقاک اللہ سقین اللہ آپ کو سہراب کرے یہ بطور دعا کے کہا جاتا ہے اسی طرح رعین دعا دی جاتی ہے تو رعاک اللہ رعین اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اسی طرح خیبتاً یہ بدعا ہے کہ کوئی شخص ناکام و نامراد ہو تو اس کی بدعا کے طور پر کہا جاتا ہے اسی طرح جدعاً یہ بھی بدعا ہے اس کا لفظی معنی تو ہے ناکان وغیرہ کا کاٹنا یعنی مسلح کرنا تو یہاں کسی کے لئے بدعا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو زلیل کریں اور تکلیفوں اور مشکلات میں مبتلا کریں اسی طرح حمدن یہ بھی مفہول مطلق ہے اس کے فعل کو حضف کرنا واجب ہے اے حمد تو حمدن شکرن جو ہے اے شکر تو شکرن اور عجبن اے عجب تو عجبن اور ان کے عامل فعل کو حضف کرنا واجب ہے اس لئے کیونکہ ہم نے کبھی عربوں سے نہیں سنا کہ انہوں نے اس کے فعل کو لفظوں میں ذکر کیا ہو پھر اس پر اشکال ہوا تھا کہ ہم نے تو عربوں سے سنا ہے وہ کہتے ہیں حمد تو اللہ حمدن یا شکر تو ہو شکرن یا عجب تو عجبن تو یہ جملے تو وہ بولتے ہیں تو ان کے اندر دیکھو مفہول مطلق کے ساتھ فعل بھی ذکر ہے تو بعضوں نے پھر جواب دیا کہ یہ کلام جو ہے عرب کے فصیح لوگوں کا نہیں ہے یہ باد والوں کا کلام ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں جبکہ بعضوں نے جواب دیا کہ ان کے فعل کو حضف کرنا وہاں پر واجب ہے جہاں پر لام کے ساتھ یہ استعمال ہوں جیسے حمدن لہو شکرن لہو وغیرہ بھئی تو پھر اس وقت ان کے فعل کو حضف کرنا واجب ہے تو اس پر اشکال ہوا کہ مطن کے اندر تو کہیں پر لام نہیں آیا تو وہ پھر جواب دیتے ہیں کہ مطن میں لام اس کو حضف کر لیا گیا بطور اختصار کے اور پھر قیاسی جو ہیں کئی جگہیں ہیں ان میں سے دو تین جگہیں ہم نے گزشتہ سبق میں پڑی تھی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ پہلی جگہ وہ ہے جہاں پر مفہول مطلق کے اس بات کا ارادہ کیا جائے یعنی وہ مصبت ہو کر واقع ہو اور کس کے بعد آئے نفی یا معنی نفی کے بعد آئے اور وہ نفی یا معنی نفی ایک اسم پر داخل ہو فعل پر داخل نہ ہو اور نیز وہ مفہول مطلق اس اسم سے خبر نہ واقع ہو سکے توجہ ہے کتنی شرطیں ہو گئیں تین شرطیں پہلی شرط کیا کہ وہ مفہول مطلق اس بات کا ارادہ کیا گیا ہو دوسری شرط کیا کہ وہ نفی یا معنی نفی کے بعد واقع ہو اور تیسری شرط کیا کہ وہ نفی یا معنی نفی ایسے اسم پر داخل ہو کہ مفول مطلق کا اس سے خبر بننا صحیح نہ ہو خبر اس لئے نہیں بن سکتی کیونکہ وہ مفول مطلق منصوب ہوتا ہے اور خبر تو مرفوع ہوتی ہے تو اس کا نصب بتلا رہا ہے کہ وہ خبر نہیں بن سکتا خبر نہیں بن سکتا جیسے ما انتا الا سیران ما انتا الا سیران تم نہیں ہو مگر چلتے ہی رہتے یعنی تم چلتے ہی رہتے ہو ہر وقت تو یہاں پر دیکھو تم ہر وقت چلتے ہی رہتے ہو دیکھو چلتے رہنے کا اس بات ہے اور نیز یہ نفی کے بعد واقع ہوا ہے ما انتا الا سیران دیکھو شروع میں حرف نفی آیا ہے اور یہ حرف نفی انتا ایک اسم پر داخل ہے اور وہ اسم ایسا ہے کہ آگے آنے والا سیران اس سے خبر نہیں بن سکتا کیونکہ وہ منصوب ہے اور خبر تو مرفو ہوتی ہے توجہ ہے ما انتا الا سیران اور اسی طرح دوسری جگہ وہ ذکر کی جہاں مفعول مطلق مکرر واقع ہو مفعول مطلق مکرر واقع ہو جیسے زیدن سیران سیران اس پر پھر اشکال ہوا تھا کہ آپ نے ہمیں کیا کہا مفعول مطلق جہاں مکرر واقع ہو تو وہاں پر بھی اس کے فعل کو حضف کرنا واجب ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں قرآن میں ہے دکت الارض دکن دکا زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو یہاں پر دیکھو دکن دکا یہ مفعول مطلق ہے اور یہ مفعول مطلق مکرر آیا ہے دو مرتب آیا ہے اور اس کے فعل کو حضف نہیں کیا گیا بلکہ دکت الارض دیکھو ما قبل میں فعل اس کا مذکور ہے تو صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ بھئی ذابطہ دراصل پورا ذکر نہیں کیا صاحب کافیہ نے کیونکہ ما قبل میں کچھ باتیں ذکر ہو گئی تھی انہی پر انحصار کرتے ہوئے دوبارہ ان کو ذکر نہیں کیا اور ذابطہ پورا یہ ہے کہ مفعول مطلق مکرر واقع ہو اور ایک ایسے اسم کے بعد آئے کہ جس کے لیے یہ خبر نہ بن سکے جیسے زیدن سیرن سیرن یہ سیرن سیرن مکرر ہے اور کس کے بعد ہے زید کے بعد ہے اور یہ اسے خبر نہیں بن سکتا کیونکہ یہ سیرن سیرن تو منصوب ہیں اور خبر تو مرفو ہوتی ہے تو پھر اس پر اشکال ہوا کہ بھئی صاحب کافیہ نے دونوں ذابطوں کو اکٹھا کیوں ذکر کیا دونوں ذابطوں کو اکٹھا کیوں ذکر کیا تو صاحب جامی نے بتلایا اس لیے کیونکہ یہ دونوں ذابطیں مشترک ہیں اس بات کے اندر کہ وہ مفعول مطلق ایک ایسے اسم کے بعد واقع ہوتا ہے جس سے وہ خبر نہ بن سکے کہ یہ دونوں ذابطوں میں اس بات میں اشتراک ہے کہ اس کے اندر جو مفعول مطلق واقع ہوتا ہے وہ ایک اسم کے بعد آتا ہے خبر کے مقام میں آتا ہے لیکن اس سے خبر واقعے نہیں ہو سکتا تو دونوں ذاتوں میں چونکہ یہ بات مذکور تھی اس لئے ان دونوں کو اکٹھا ذکر کر دیا اور تیسرا مقام صاحب کافیہ نے بتلایا تھا کہ وَمِنْهَا مَا وَقَعَ تَفْصِيلًا لِأَصَرِ مَزْمُونِ جُمْلَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ کہ تیسرا مقام وہ ہے کہ جہاں پر مفعول مطلق جملہ متقدمہ کے مضمون کے اثر کی تفصیل ہو کر واقع ہو یعنی ماں قبل میں جو جملہ آیا ہے اس کا جو مضمون ہے اس مضمون کے جو غرض ہے اس سے جو مقصد مطلوب ہے اور جو غرض مقصود ہے یعنی جو فائدہ اس سے مطلوب ہے اس کی تفصیل بیان کرنے کے لئے جس مفعول مطلق کو لائے جائے اس کے عامل فعل کو حضف کرنا بھی واجب ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَشُدُّ الْوَسَاقَ فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً کہ پھر اس کے بعد مضبوط بند باندھ لو پھر اس کے بعد یا تو احسان کرنا ہے یا اس کے بعد فدیہ قبول کرنا ہے یعنی کافروں کو جنگ کے بعد جن کو تم نے قیدی بنایا ہے ان کو مضبوطی سے باندھ لو پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد یا تو احسان کرتے ہوئے ان کو ویسے ہی چھوڑ دینا اور یا ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینا تو دیکھو بند باندھنے کا مقصد کیا ہے بند باندھنے کا مقصد کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کی غرص کیا ہے کہ بعد میں یا احسان کرتے ہوئے چھوڑ دینا یا فیدیہ لے لینا ما قبل میں جو جملہ تھا فشد الوساق اس کا جو مضمون تھا یعنی شد الوساق اس کے جو غرص اور فائدہ تھا اس کی تفصیل بیان کر دی یعنی یا تو امم منن بعد و امم فیدان اور مقام استشحاد ہے منن اس کا فعل تمنون منن وہ محضوف ہے اور اسی طرح فیدان یہ اصل میں کیا ہے تو یہاں پر بھی فعل محضوف ہے اور ان کا حضف واجب ہے اس لئے کیونکہ ما قبل والا جملہ اس پر دلالت کر رہا ہے کیونکہ یہ اسی کی غرص کی تفصیل ہیں تو جب غرص جب ما قبل میں ایک جملہ آ گیا اور اس سے یہی مقصود ہیں یہی غرص ہے تو پھر اب ان کے فعلوں کو دوبارہ ذکر کیا جائے گا تو پھر بات بڑی لمبی ہو جائے گی لہذا ان کو حضف کرنا واجب ہے اب آگے دیکھئے بھئی آج کا سبق بھئی کہتے ہیں وَمِنْهَا اَيْ مِنْ تِلْكَ الْمَوَازِعِ مَا وَقَعَ اَيْ مَوْزِعُ مَفْعُولٍ مُطْلَقٍ وَقَعَ لِلْتَشْبِيحِ جی پہلے مطن مطن دیکھیں کہتے ہیں وَمِنْهَا مَا وَقَعَ لِلْتَشْبِيحِ عِلَاجًا بَعْدَ جُمْلَةٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَسْمٍ بِمَعْنَاهُ وَصَاحِبِهِ وَمِنْهَا اور ان جگہوں میں سے وہ ہے کہ جہاں مفعول مطلق واقع ہو لِلتَشْبِيحِ کس لیے؟ تشبیح کے لیے واقع ہو یعنی اس کے ساتھ کسی چیز کو تشبیح دی جائے عِلَاجًا عِلَاجًا سے مراد ہے کہ وہ افعال جوارح میں سے ہو عِلَاجًا کا کیا مانا؟ کہ وہ مفعول مطلق کس میں سے ہو افعال جوارح میں سے ہو جوارح جمع ہے جارحہ تن کی اور جارحہ کہتے ہیں یہ انسان کے عزا جن کے دریئے وہ کام وغیرہ کرتا ہے یہ ہاتھ پاؤں وغیرہ یعنی عزا ظاہریہ کہلیں یہ کیا ہیں؟ جوارح ہیں بھئی جوارح بھئی تو وہ مفعول مطلق کس میں سے ہو؟ افعال جوارح میں سے ہو یعنی افعال قلوب میں سے نہ ہو قلب کا فعل نہ ہو بلکہ جوارح کا فعل ہو تیسری بات کہ وہ مفعول مطلق ایک ایسے جملے کے بعد آئے کہ اس جملے کے اندر اس کا ہم معنی اسم بھی ہو اور صاحب اسم بھی ہو توجہ ہے کہ وہ مفعول مطلق ایک ایسے جملے کے بعد آئے کہ اس جملے کے اندر اس کا ہم معنی اسم بھی ہو اور صاحب اسم بھی ہو کیا ذاتہ ذکر ہوا؟ تیسرا وہ مقام جہاں مفعول مطلق کے فعل کو حضف کرنا واجب ہے کونسا ہے؟ کہ وہ مفعول مطلق تشبیح کے لئے آئے یعنی اس کے ساتھ کسی چیز کو تشبیح دی جائے دوسری بات کہ وہ افعال جوارح میں سے ہو افعال قلوب میں سے نہ ہو اور تیسری شرط یہ کہ اس سے مقبل ایک جملہ آنا چاہیے اور اس جملے کے اندر یہ جو مفعول مطلق آ رہا ہے اس کا ہم معنی اسم بھی اس جملے میں ہو اور صاحب اسم بھی ہو صاحب اسم یعنی جو اس کے ساتھ موصوف ہو رہا ہے جو اس کے ساتھ موصوف ہو رہا ہے جس کی یہ صفت ہے دیکھو مثال سے وضاحت ہوگی جیسے مررت بھی نحو مررت بھی فئیذا لہو صوت صوت حمار مررت بھی میں اس کے پاس سے گزرا فئیذا لہو صوت اذا مفاجاتیہ ہے جس کا معنی اچانک کے ساتھ کرتے ہیں فئیذا لہو صوت تو اچانک اس کے لئے آواز اچانک اس کے لئے آواز تھی یعنی اونچہ بول رہا ہوگا یا چلا رہا ہوگا صوت حمار جیسے کہ گدھے کی آواز ہوتی ہے معنی سمجھ میں آگیا مررت بھی فئیذا لہو صوت صوت حمار میں اس شخص کے پاس سے گزرا تو اس کے لئے ایسی آواز تھی جیسے کہ گدھے کی آواز ہوتی ہے معلوم ہوا نہایت اونچی آواز میں بور رہا تھا یا چیخ رہا تھا چلا رہا تھا بھئی تو اب دیکھو مقام استشہاد ہے صوت حمار یہ ہے وہ مفعول مطلق جس کے فیل کو حضف کرنا واجب ہے ایسو تو صوت حمار تو یسو تو فیل کو حضف کرنا واجب ہے اور شرطیں جو ذکر ہوئیں وہ ساری پوری ہیں یہاں دیکھو صوت حمار اس شخص کی ایسی آواز تھی جیسے کس کی آواز ہوتی ہے گدھے کی آواز معلوم ہوا اس شخص کی آواز کو تشبیح دی جا رہی ہے گدھے کی آواز کے ساتھ تو یہ صوت حمار مفعول مطلق آیا تشبیح کے لئے یعنی اس کے ساتھ اس شخص کی آواز کو تشبیح دی گئی ہے اور دوسری شرط کیا تھی علاجن کہ وہ مفعول مطلق کس میں سے ہو افعال جوارح میں سے ہو افعال قلوب میں سے نہ ہو اور یہ آواز نکالنا آواز دینا یہ بھی کس سے ہے مو کس دریئے ہے تو یہ افعال جوارح میں سے ہے افعال قلوب میں سے نہیں ہے اور اسی طرح تیسری شرط کیا تھی کہ اس سے ماقبل ایک جملہ آئے اور اس جملے کے اندر اسی مفعول مطلق کا ہم معنی اسم بھی ہو اور صاحب اسم بھی ہو تو اس سے ماقبل ایک جملہ ہے بھئی یہ صوت حمارن سے ماقبل جملہ ہے لہو صوتن لہو خبر مقدم ہے اور صوتن مبتدہ مؤخر ہے بھئی اور دیکھو اس جملے کے اندر صوت کا لفظ آ رہا ہے اور یہ اسی مفعول مطلق کا ہم معنی اسم ہے یاد رکھو ماباد میں جو صوت آ رہا ہے صوت آ رہا ہے یہ ہے مصدر صوتہ حمارن میں جو صوت آیا یہ کیا ہے مصدر اور اس کا معنی کیا کریں گے آواز دینا مصدری ترجمہ کریں گے نا مصدر ہے آواز دینا صوت یسو تو صوتن کا معنی آواز دینا اور ایک صوت صرف آواز کے معنی میں بھی آتا ہے وہ اسم ہے وہ مصدر نہیں تو یہ جو ماقبل جملے میں آیا ہے نا فَإِذَا لَهُ صَوْتٌ یہ صوت یہ مصدر نہیں ہے یہ اسم ہے بمعنی آواز کے تو فرق کیا ہوا صوت اگر مصدر ہو تو کیا معنی کریں گے آواز دینا دیکھو مصدری ترجمہ کریں گے اور صوت اگر عام اسم ہو مصدر نہ ہو پھر پھر اس کا معنی ہے آواز بھئی تو یہ جو پہلے جملے میں صوت آیا اس کا معنی ہے آواز تو اب دیکھو یہ صوت حمارین یہ کس لی آیا تشبیح کے لیے اور نیز کس میں سے ہے افعال جوارح میں سے ہے اور نیزی سے ماقبل ایک جملہ ہے لَهُ صَوْتٌ اور اس جملے کے اندر اسی مفعول مطلق کا ہم معنی اسم بھی موجود ہے کونسا اسم صوتن یہ اسی صوت مصدر کا ہم معنی ہے اور نیز صاحبِ اسم بھی موجود ہے لَهُ لَهُ اس کے لیے آواز تھی دیکھو یہ موصوف کا ذکر بھی آ گیا جس کے لیے یہ آواز تھی اس کا بھی ذکر آ گیا چوتھی جگہ کونسی ہے جہاں مفعول مطلق کے فعل کو حضف کرنا واجب ہے جہاں مفعول مطلق کس لیے آئے تشبیح کے لیے اور علاجن وہ مفعول مطلق کس میں سے ہو افعال جوارح میں سے ہو افعال قلوب میں سے نہ ہو اور تیسری شرط کیا ہے کہ وہ مفعول مطلق ایک ایسے جملے کے بعد واقع ہو یعنی اسے ماہ قبل میں ایک جملہ آنا چاہیے اور وہ جملہ اسی مفعول مطلق کے ہم معنی اسم پر بھی مشتمل ہو اور صاحبِ اسم پر بھی یعنی جس کے لیے وہ صفت ثابت ہو رہی ہے بات سمجھ میں آ گئی جی اب دیکھئے بھئی شرع کے ساتھ کہتے ہیں وَمِنْ هَا اَيْ مِنْ تِلْكَ الْمَوَازِعِ ایک وہ جگہ ہے جہاں مفعول مطلق واقع ہو لِلتشبیح کس لیے تشبیح کے لیے کہ تشبیح کے لیے کیا معنی کہتے ہیں اَيْ لِي اَنْ يُشَبَّحَ بِهِ اَمْرٌ آخَرُ کہ تاکہ تشبیح دی جائے اس مفعول مطلق کے ساتھ امرٌ آخر کسی دوسری چیز کو دوسری چیز کو اس کے ساتھ تشبیح دی جائے وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنَّحْوِ لِزَيْدٍ سَوْتٌ سَوْتٌ حَسَنٌ کہتے ہیں یہ قید لگا کر اس قید کے لیے احتراز کیا لِزَيْدٍ سَوْتٌ سَوْتٌ حَسَنٌ جیسے مثالوں سے یہ جتنی قیدیں ہیں یہ سب احترازی قیدیں ہیں یعنی ہر قید کے لیے کسی چیز کو نکالنا مقصود ہے تو یہ جو قید لگائی تشبیح والی اس کے لیے کس کو نکالنا مقصود ہے لِزَيْدٍ سَوْتٌ سَوْتٌ حَسَنٌ جیسے مثالوں کو اس میں دیکھو لِزَيْدٍ سَوْتٌ زید کیلئے آواز ہے سَوْتٌ حَسَنٌ اچھی آواز اب یہ جو سَوْتٌ حَسَنٌ ہے یہ موصوف صفت ہے سوْتٌ ہے موصوف اور حَسَنٌ صفتِ مشبہ اس کی صفت ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کس کو راجے موصوف یعنی سوْتٌ کو پھر یہ موصوف صفت مل کر یہ بدل ہیں پہلے سوْتٌ سے توجہ ہے یہ دونوں بدل ہیں پہلے سوْتٌ سے بات سمجھ میں آگئے تو دیکھو اب یہ جو سوْتٌ حَسَنٌ آیا یہ مفول مطلق نہیں ہے یہ تو مقبل سے بدل واقع ہو رہا ہے اور اس کے اندر شرائط نہیں پوری کونسی شرائط کہ وہ مفول مطلق کس لیے آنا چاہیے تشبیح کے لیے اور یہاں تشبیح نہیں ہے ویسے اس کی صفت ذکر کی جاری ہے کہ اس کی آواز اچھی آواز ہے تو ترجمہ کیسے کریں گے لِزَیْدٍ سَوْتٌ سَوْتٌ حَسَنٌ زید کی اچھی آواز ہے تو کہتے ہیں اس کے دلی احتراز کیا عَنَّحْوِ لِزَیْدٍ سَوْتٌ سَوْتٌ حَسَنٌ جیسے مثالوں سے لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ لِلْتَشْبِحِ اس لیے کیونکہ یہ جو یہ جو سوْتٌ حَسَنٌ ان کے اندر سوْتٌ آیا ہے یہ مفہول مطلق نہیں ہے بلکہ یہ تو بدل واقع ہو رہا ہے ما قبل سے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ لِلْتَشْبِحِ اس لیے کیونکہ یہ تشبیح کے لیے واقع نہیں ہے عِلَاجًا اَيْحَالَ كَوْنِهِ دَالًّا عَلَى فِعْلٍ مِّنْ اَفْعَالِ جَوَارِحِ عِلَاجًا کے بعد صاحبِ جامی فرمارے اَيْحَالَ كَوْنِهِ دَالًّا کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ حال واقع ہو رہا ہے اور حال منصوب ہوتا ہے اَيْحَالَ كَوْنِهِ دَالًّا اس حال میں کہ وہ مفہول مطلق دلالت کرنے والا ہو عَلَى فِعْلٍ مِّنْ اَفْعَالِ الجَوَارِحِ ظاہری آزا کے افعال میں سے کسی فیل پر وحترزہ بھی اور اس قید کے ذریعہ احتراز کیا عَنَّحْوِ اس جیسی مثالوں سے لِزَيْدٍ زُهْدٌ زُهْدُ الصُّلَحَا زید کے لئے زہد ہے جیسے کہ زہد الصُّلَحَا نیک لوگوں کا زہد ہوتا ہے زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی دنیا سے بے رغبت ہو انسان آخرت کی طرف ساری اس کی توجہ ہو دنیاوی چیزوں کی کوئی حرس کوئی تاما کوئی امید نہ رکھے دنیا سے بے رغبت شخص کو کیا کہتے ہیں زاہد کہتے ہیں اور یہ جو زہد ہے یاد رکھو یہ فعل قلب ہے دل جو یہ دل کا فعل ہے یہ بے رغبتی کس کی صفت ہے دل کی صفت ہے کہ دل جو ہے دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو جب علاجین کی قید لگائی تو اس جیسی مثالیں نکل گئیں بھئی تو لہٰذا اس مثال کے اندر جو زہد الصُّلَحَا آیا یہ بدل واقع ہو رہا ہے ما قبل والے زہد سے بھئی یہ مفہول مطلق نہیں ہے اس لئے کیونکہ یہ مصدر اگرچہ تشبیح کے لئے ہے زہد کے زہد کو تشبیح دی جا رہی ہے نیک لوگوں کے زہد کے ساتھ لیکن یہ افعال جوارح میں سے نہیں ہیں دوسری شرط یہاں پوری نہیں اس لئے یہ اس ذابطے سے نکل گیا تو کہتے ہیں اس کے دلی احتراز کیا اس جیسی مثالوں سے لِزَيْدِنْ زُّهْدُمْ زُّهْدُ الصُّلَحَا آئِ زَیدْ کے لئے نیک لوگوں جیسا زہد ہے لِأَنَّ الزُّهْدَ لَيْسَ مِنْ اَفْعَالِ الْجَوَارِحِ اس لئے کیونکہ زہد جو ہے افعال جوارح میں سے نہیں ہے بعد جملت اور یہ مفعول مطلق کس کے بعد آنا چاہیے ایک ایسے جملے کے بعد میں نے بتلایا تھا یہ مفعول مطلق کس کے بعد آئے ایسے جملے کے بعد جو اسی مفعول مطلق کے ہم معنی اسم پر بھی مشتمل ہو اور صاحبِ اسم پر بھی مشتمل ہو وہی اب قید کا فائدہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں بَعْدَ جُمْلَتِن یہ جو بَعْدَ جُمْلَتِن کی قید آئی وَحْتَرَضَ بِهِ احتراز کیا ہے اس کے لئے اَنَّحْوِ اس جیسی مثالوں سے سَوْتُ زَيْدٍ سَوْتُ حِمَارِن سَوْتُ زَيْدٍ سَوْتُ حِمَارِن زید کی آواز گدے کی آواز جیسی ہے اب دیکھو یہاں جو سَوْتُ حِمَارِن آیا یہ تشبیح کے لئے بھی ہے تشبیح دی جا رہی ہے زید کی آواز کو گدے کی آواز کے ساتھ اور نیزی افعال جوارح میں سے بھی ہے لیکن تیسری شرط پوری نہیں کہ جملے کے بعد آنا چاہیے اور یہ تو سَوْتُ حِمَارِن جملے کے بعد نہیں ہے اس سے پہلے تو صرف مبتدہ آیا ہے تو سَوْتُ زَيْدٍ یہ مبتدہ ہے اور سَوْتُ حِمَارِن یہ خبر ہے تو یہ وہ مفہول مطلق نہیں ہے جس کے فعل کو حضف کرنا واجب ہے بلکہ یہ تو خبر ہے بھئی مُشْتَمِلَتِن مُشْتَمِلَتِن تِلْقَلْ جُمْلَتُ جی مُشْتَمِلَتِن کے بعد تِلْقَلْ جُمْلَة نکال کر صاحبِ جامی کیا بتلانا چاہتے ہیں جی اب تو آپ اچھے خاصے نحوی ہیں بھئی مُشْتَمِلَتِن تِلْقَلْ جُمْلَتُ بھئی مطن کو مطن سے جوڑیں بَعْدَ جُمْلَتِن مُشْتَمِلَتِن جُمْلَتِن موصوف ہے اور مُشْتَمِلَتِن اس کی صفت ہے اور یہ مُشْتَمِلَتِن کونسا صیغہ ہے اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل کیلئے کیا چاہیے فاعل چاہیے اور یہ صفت ہے جملے کی تو اس کے اندر ضمیر ہوگی جو کس کو لوٹے گی اسی جملے کو تو لہٰذا وہ ضمیر کا مرجع بتلا دیا کہ مُشْتَمِلَتِن تِلْقَلْ جُمْلَتُ کہ اس کے اندر ہی زمیر اس جملے کو راجے ہے کہ وہ جملہ مُشْتَمِل ہو عَلَسْ مِنْ قَائِنٍ بِمَعْنَاهُ اسمِن کے بعد قائنِن نکال کر صاحبِ جامی کیا بتلانا چاہتے ہیں جی شاوش یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ اسمِن نَكِرَا ہے اور اس کے بعد بِمَعْنَاهُ جَار مجرور آیا اور نَكِرَا کے بعد جار مجرور آیا تو وہ عموماً اس کے لئے صفت بنتا ہے اور براہ راست صفت بنے گا یا کہ یہ کسی سے پہلے متعلق ہوگا اور پھر صفت بنے گا متعلق ہوگا تو وہ قائنِن ہے قائنِن وہی ثابتِن بھئی تو وہ جملہ مُشْتَمِل ہو عَلَسْ مِنْ ایک ایسے اسم پر قائنِن اَي ثابتِن بِمَعْنَاهُ جو اسی مفعول مُطلق کے معنی میں ہو بھئی وہ جملہ مُشْتَمِل ہو ایک ایسے اسم پر جو اس مفعول مُطلق کا ہم معنی ہو بھئی اَي بِمَعْنَا الْمَفْعُلِ الْمُطلقِ جی مطن میں آیا بِمَعْنَاهُ صاحبِ جامی آگے فرمارے اَي بِمَعْنَا الْمَفْعُلِ الْمُطلقِ کیا بتلانا چاہتے ہیں ضمیر کا مرجع بتلانا چاہتے ہیں تو بِمَعْنَاهُ اَي بِمَعْنَا الْمَفْعُلِ الْمُطلقِ وہ اسم جو ہے وہ ثابت ہو مفعول مُطلق کے معنی میں یعنی اسی کا ہم معنی ہو وَاَحْتَرَضَ بِهِ عَنَّحْ وِمَرَرْتُ بِزَائِدٍ فَإِذَا لَهُ زَرْبٌ صَوْتُ حِمَارٍ اور اس قیاد کے در یہ احتراز کیا اس جیسی مثالوں سے مَرَرْتُ بِزَائِدٍ میں زید کے پاس سے گزرا فَإِذَا لَهُ زَرْبٌ تو اس کے لئے زرب تھی یعنی اس کی پٹائی ہو رہی تھی صَوْتُ حِمَارٍ زید کے لئے گدے جیسی آواز تھی وہ گدے جیسی آواز کے ساتھ چلا رہا تھا یا بول رہا تھا اب دیکھو یہاں صَوْتُ حِمَارٍ آیا صَوْتُ حِمَارٍ یہ مصدر ہے اور یہ تشبیح کے لئے آیا پہلی شرط بھی پوری پھر یہ افعال جوارح میں سے ہے دوسری شرط بھی پوری تیسری شرط کیا تھا کہ جملے کے بعد آئے وہ جملے کے بعد بھی آ رہا ہے ما قبل میں لَهُ زَرْبٌ پورا جملہ ہے اور پھر قید کیا تھی کہ وہ جملہ ایسے اسم پر مشتمل ہو جو اس مفعول مطلق کا ہم معنی ہو یہاں پر یہ شرط پوری نہیں ہو رہی ما قبل والا جو جملہ ہے لَهُ زَرْبٌ اس کے اندر تو کوئی صَوْتُن کا لفظ نہیں آ رہا بات سمجھ میں آ گئے معنی سمجھ میں آ گیا بھئی دیکھو معنی سنو مَرَرْتُ بِزَیْدٍ مَنِ زَیْدْ کے پاسِ گُدْرَ فَإِذَا لَهُ زَرْبٌ تو اس کے لئے زَرْب تھی یعنی اس کی پٹائی ہو رہی تھی صَوْتُ حِمَارِن یعنی اس کے لئے گدے جیسی آواز تھی اس کی پٹائی ہو رہی تھی یعنی اس کے لئے گدے جیسی آواز تھی یہ بدل ہے نا بدل کا تجمع مومن یعنی کے ساتھ کر لیتے ہیں بات سمجھ میں آگا تو یعنی کے ساتھ تو یہاں اب دیکھو یاد رکھو یہ صَوْتُ حِمَارِن یہ بدل ہے زَرْبُن سے کس سے؟ زَرْبُن سے بدل ہے اور زَرْبُن زَرْبُن یہ مُبْتَدَائِ مُؤْخَر ہے لَهُو خَبَرِ مُقَدَّم اور زَرْبُن مُبْتَدَا اور صَوْتُ حِمَارِن اس سے بدل ہے بدل ہے توجہ ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدل میں تو بدل اور مُبْتَل مِنْهُ دونوں کا مدلول ایک ہوتا ہے یعنی جو بدل کا معنی ہوگا وہی مُبْتَل مِنْهُ کا بھی معنی ہونا چاہیے جَعنی زَیدٌ اَخُوْقَ میرے پاس زید آیا آپ کا بھائی دیکھو زید سے جو ذات مراد ہے اَخُوْقَ اس سے بھی وہی ذات مراد ہے دونوں ایک ہی ذات پر دلالت کر رہے ہیں تو بدل اور مُبْتَل مِنْهُ دونوں کا مدلول ایک ہوتا ہے اور یہاں تو دونوں کا مدلول ایک نہیں مُبْتَل مِنْهُ ہے زَرْبُن اور بدل کیا ہے سَوْتُ حِمَارِ ایک میں زرب ذکر ہے تو دوسرے میں سَوْتُ ذکر ہے تو یاد رکھنا یہ بدلِ ادعائی ہے بدلِ ادعائی یعنی دعویٰ کیا گیا ہے بدلِ ادعائی ہے یعنی ما قبل اس کے معنی پر مشتمل ہے گویا یہ دعویٰ کیا گیا ہے بھئے ما قبل میں تو زرب کا ذکر ہے وہ تو سَوْت کے معنی پر مشتمل نہیں ہے بھئے جب ایک آدمی کو زرب لگے گی تو وہ یقیناً چیخے گا اور چلائے گا تو وہاں پر دیکھو سَوْت بھی آگئی تو لفظوں میں سَوْت اگرچہ نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے سَوْت آگئی تو گویا یہ دعویٰ کر دیا گیا کہ جب زرب کا ذکر آگیا تو گویا سَوْت کا بھی ذکر آگیا لہذا اسے اس کو بدل بنا لیا گیا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں مرر تو بھی زیدین میں زید کے پاسے گزرا فَإِذَا لَهُ زَرْبٌ صَوْتُ حِمَارٍ تو اس کے لئے زرب یعنی گدے جیسی آواز تھی اچھا بھئے یہاں آیا فَإِذَا لَهُ زَرْبٌ صَوْتُ حِمَارٍ بھئے بعض کتابوں میں زَرْبُ صَوْتِ حِمَارٍ آپ کی کتابوں میں اعراب تو نہیں ہے زَرْبُ صَوْتِ زرب کے اوپر زمہ لگایا ہوگا اور صوت کے نیچے کسرا یہ درست نہیں ہے بھئے زرب ان پر تنوین پڑھیں اور صوت و حمار کو اسے بدل بنائیں گے بات سمجھ میں آگئی یہ مضا مضافلیں نہیں ہیں بھئے وَعَلَى صَاحِبِهِ اور وہ جملہ مشتمل ہو کس پر پہلے کیا بتایا وہ جملہ مشتمل ہو ایسے اسم پر جو اس مفعولِ مطلق کا ہم معنی ہو وَصَاحِبِهِ اور کس پر مشتمل ہو صاحبِ اسم پر یعنی اس کے موصوف پر مشتمل ہو یعنی جس کی وہ صفت ہو بھئے تو کہتے ہیں وَعَلَى صَاحِبِهِ اَي صَاحِبِ ذَلِقَ الْإِسْمِ یعنی اس اسم کے صاحب پر اس پر مشتمل ہو بھئے کیا مانا صاحبِ ذَلِقَ الْإِسْمِ اس اسم والا صاحبِ ذَلِقَ الْإِسْم کا کیا ترمہ کریں گے اس اسم والا اس صاحب ذَلِقَ اس اسم والا بھئے کیا مانا اس اسم والا کہتے ہیں اَيِ الَّذِي قَامَ بِهِ مَعْنَاهُ یعنی وہ ذات جس کے ساتھ وہ معنی قائم ہے یعنی وہ معنی جس کی صفت ہے بھئے وہ مراد ہے وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنَّحْوِ مَرَرْتُ بِالْبَلَدِ فَإِذَا بِهِ صَوْتٌ صَوْتُ حِمَارٍ مَرَرْتُ بِالْبَلَدِ مَا ایک شہر سے گزرا فَإِذَا بِهِ صَوْتٌ فَإِذَا بِهِ بِهِ یاد رکھو یہ با فی کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے کلام عرب میں جیسے آپ کسی کو بتاتے ہیں اَنَا أَسْكُنُ بِالْاہُور اَنَا أَسْكُنُ فِي لَاہُور تو یہاں بِهِ بمانے فِي ہی کے ہے فَإِذَا فِي ہِ صَوْتٌ تو اس شہر میں آواز تھی اس شہر میں آواز تھی صَوْتُ حِمَارٍ جیسے کہ گدے کی آواز ہوتی ہے اب یہاں پر بھی دیکھو یہ صَوْتُ حِمَارٍ آیا اس کو مفعول مطلق نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا اگرچہ باقی ساری شرطیں پوری ہیں لیکن آخری شرط پوری نہیں یہ تشبیح کے لیے بھی ہے گدے کی آواز کے ساتھ اس آواز کو تشبیح دی جا رہی ہے نیز افعال جوارح میں سے بھی ہے اور نیز یہ ایک جملے کے بعد آیا فَإِذَا بِهِ صَوْتٌ فَإِذَا فِي ہِ صَوْتٌ تو یہ فِي ہِ صَوْتٌ یہ جملہ ہے بھئی تو یہ جملے کے بعد اور وہ جملہ اس کے ہم معنی اسم پر بھی مشتمل ہے اس جملے کے اندر بھی سوطن کا لفظہ رہا ہے لیکن آخری شرط پوری نہیں کہ صاحب اسم اس جملے کے اندر مذکور نہیں اس میں تو شہر ذکر ہے کہ شہر میں ایسی آواز تھی بھئی کس کی آواز تھی وہ تو ذکر نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو وہ چیز ذکر نہیں ہے تو کہتے ہیں وَحْتَرَزَ بِهِ عَنَّحْوِ مَرَرْتُ بِالْبَلَدِ اور کہتے ہیں اس کے ذریعے احتراز کیا اس جیسے مثالوں سے مَرَرْتُ بِالْبَلَدِ فَإِذَا بِهِ سَوْتٌ سَوْتُ حِمَارِن میں اس شہر کے پاس سے گزرا تو اچانک اس شہر میں ایسی آواز تھی جیسے کہ گدے کی آواز ہوتی ہے تو لہٰذا اس میں شرطیں پوری نہیں تو لہٰذا اس سَوْتُ حِمَارِن یہ مَفْولِ مُطلق نہیں ہے بلکہ یہ بلکہ اس کو بدل بنائیں گے ماں قبل کی سَوْت سے تو اس شہر میں ایسی آواز تھی جیسے کہ گدے کی آواز بھئی آگے دیکھئے کہتے ہیں نَحْو مَرَرْتُ بِهِ میں اس کے پاس سے گزرا فَإِذَا لَهُ سَوْتٌ سَوْتَ حِمَارِن تو اس کیلئے ایسی آواز تھی جیسے کہ گدے کی آواز ہوتی ہے یاد رکھو یہ ایزا مفاجاتیہ ہے بھئی اور یہ مَفْول فی بنے گا کیا بنے گا مَفْول فی بنے گا اب کس کے لئے مفْول فی بنے گا یہ اگرچہ پہلے بیان ہو چکا ہے بعضوں نے کیا کہا اس کے لئے فیل مقدر نکالیں گے مَرَرْتُ بِهِ فَفَاجَأْتُ تو فَاجَأْتُ فیل محضوف ہے اور یہ ایزا اس کے لئے مفْول فی بنے گا کیونکہ یہ ظرف ہے اور یہ مضاف ہوگا آگے آنے والے جملے کی طرف جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ظرف ہے یہ جو ایزا مفاجاتیہ ہے اس کے اندر عامل جو ہے آگے آنے والے جملے کی خبر اس کے اندر عامل ہوئے آگے آنے والے جملے کی خبر جو ہے اور وہ خبر کیا ہے یہاں پر لَهُو سَوْتُن یہ لَهُو ہے یعنی یہ ظرف ہے اور آپ جانتے ہیں ظرف کا عامل حضف کر لیتے ہیں اور ظرف اس کی جگہ پکڑ لیتا ہے اور پھر ظرف وہ سارے عمل کرتا ہے جو اس کا عامل کر رہا تھا تو اس ایزا کے اندر یہی لَهُو عامل ہے یا یوں کہیں یہ لَهُو مطالق ہے ثابتن سے اور وہ ثابتن جو لَهُو میں عامل ہے وہی ثابتن ایزا کے اندر بھی عامل ہے تو یہ ثابتن خبر ہے تو کہتے ہیں فَإِذَا لَهُو سَوْتُن سَوْتَحِمَارِن تو اس کے لیے آواز تھی جیسے کہ گدے کی آواز ہوتی ہے اَيَسُو تُو سَوْتَحِمَارِن دیکھا فیل نکال لیا اَيَسُو تُو سَوْتَحِمَارِن جبکہ ماں قبل میں ابھی تک جتنی احترازی مثالیں ذکر کی کہیں پر بھی فیل نہیں نکالا اس لیے کیونکہ ان میں وہ مفہول مطلق واقعی نہیں ہو رہے تھے جتنے بھی مستر آئے وہ سب یا بدل بن رہے تھے یا خبر وغیرہ اور یہ بھی یاد رکھنا یہ ایک ہی ترکیب نہیں ان کے اندر کئی کئی ترکیبیں ہیں بھئی یہ سوطحِمَارِن جیسے آیا یہاں پر حال وغیرہ کئی ترکیبیں ہو جاتی ہیں بھئی تو کہتے ہیں اَيَسُو تُو سَوْتَحِمَارِن مِّن سَاتَشَيْءُ سَوْتَن بِمَعْنَ سَوْتَ تَسْوِيتً بھئی یاد رکھو یہ جو سوت ہے نا سوت صاحبِ جامی یہاں اب سوت کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں یہ مستر ہے بعض کہتے ہیں یہ مستر نہیں ہے بلکہ اسمِ مستر ہے بھئی اسمِ مستر اسمِ مستر کسے کہتے ہیں تو یاد رکھنا اسمِ مستر جو ہوتا ہے وہ معنی کے اعتبار سے اپنے فیل کے موافق ہوتا ہے لیکن عدد حروف کے اندر اس کا مخالف ہوتا ہے عام طور پر مستر کیسے آتا ہے فیل سے جیسے زاربہ یا ذریبو زاربہ دیکھو زاربہ کے اندر کتنے حروف تین زرب مستر میں بھی کتنے حروف دین اکرامہ یکرمو اکرامن دیکھو اکرامہ میں کتنے حروف چار اور اکرام میں کتنے حروف اکرام کے اندر پانچ حروف بھئی درمیان میں ایک علف بھی آ گیا اسی طرح استفعالہ میں کتنے حروف چھے اور استفعال مستر کے اندر کتنے حروف سات حروف ہیں تو مستر جو ہے اس کے اندر اپنے فیل کے برابر یا اپنے فیل سے زائد حروف ہوتے ہیں بات سمجھ میں آگئے جبکہ اس میں مصدر جو ہے اس کے اندر اپنے فیل سے کم حروف ہوتے ہیں اس کے اندر یوں کہیں اس کے اندر مصدر سے کم حروف ہوتے ہیں یعنی اس میں مصدر وہ ہے جو معنی کے اعتبار سے مصدر کے موافق ہو یعنی جو مصدر کا معنی ہے وہی اس میں مصدر کا بھی معنی ہوگا لیکن عدد حروف کے اعتبار سے اس میں مصدر مخالف ہوگا مصدر کے یعنی مصدر کے حروف زیادہ ہوں گے اور اس میں مصدر کے حروف کم ہوں گے توجہ ہے معنی دونوں کا ایک ہوگا لیکن حروف کس کے کم ہوں گے اس میں مصدر کے اندر حروف کم ہوں گے جیسے دیکھو بھئی سَلَّمَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا سَلَّمَ کا معنی سلام کرنا اور اس کا مصدر کیا آتا ہے تسلیم تسلیم مصدر ہے لیکن اس میں مصدر اسی سے آتا ہے سلام دیکھو تسلیم کے اندر حروف زیادہ ہیں اور سلام کے اندر حروف کم ہیں اسی طرح قَلَّمَ يُقَلِّمُ تَقْلِيمًا قَلَّمَ سے مصدر تکلیم آتا ہے لیکن اس میں مصدر جو ہے وہ ہے کلام دیکھو تکلیم کے اندر تکلیم جو مصدر ہے اس میں حروف زیادہ ہیں اور کلام کے اندر حروف کم ہیں معنی دونوں کا ایک ہی ہے تسلیم کا معنی بھی سلام کرنا اور سلام کا معنی بھی سلام کرنا تکلیم کا معنی بھی کلام کرنا اور کلام کا معنی بھی کلام کرنا بات سمجھ میں آگئے مستر یہ یوں کو یہ ہوتا اسم ہے لیکن مستر کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ معنی کے اندر مستر کی طرح ہوتا ہے البتہ اس کے حروف مستر سے کم ہوتے ہیں جیسے اور مثالیں دیکھ لیں جیسے وہ گزشتہ سبق میں مثال آئی تھی بھئی اَمْبَتَهُ اللَّهُ نَبَاتَ اَمْبَتَهُ اللَّهُ نَبَاتَ تو دیکھو اَمْبَتَ يُنبِتُ اِمْبَاتًا مصدر کیا ہے اِمْبَات اور اس میں مصدر دیکھو نبات نبات ہے اس کے اندر حروف کم ہیں اسی طرح اَعْتَى يُعْتِ اِعْتَاءً تو اِعْتَا دیکھو مصدر ہے اور اس میں مصدر ہے عطاء اس میں مصدر کیا ہے عطاء ہے اسی طرح سَلَّا يُصَلِّ تَصْلِيَةً سواد کے ساتھ تو تسلیہ ہے مصدر اور صلاة سواد کے ساتھ صلاة کیا ہے یہ اس میں مصدر ہے اسی طرح زکای زکی تذکیتن تِخو تذکیہ ہے مصدر اور زکاة کیا ہے اس میں مصدر ہے بھئی اسی طرح اِغْتَصَلَ يَغْتَسِلُ اِغْتِصَالًا جس کا معنی ہے غُصل کرنا نَحَانَا بھئی تو اِغْتِصَال یہ ہے مصدر اور غُصل یہ کیا ہے اس میں مصدر ہے اسی طرح توزع جو ہے یہ مصدر ہے اور وضوع بھئی بِظَمِّ الْوَو یہ ہے اس میں مصدر بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے اس میں مصدر ہے تو مثلا آپ کہتے ہیں اَعْتَيْتُ عَطَاءً اَعْتَيْتُ عَطَاءً یہ عطَاءً کیا ہے یہ اس میں مصدر ہے یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے یہ مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے اَعْتَيْتُ فِيلκے لیے یا تَوَزَّعْتُ وُضُوعًا کیا معنیlearning میں نے وضوع کیا یہ وضوعان یہ اس میں مصدر ہے اور یہ مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے تو بس اتنا یاد رکھنا کہ اس میں مصدر جو ہوتا ہے اس کا معنی مصدر والا ہوتا ہے لیکن اس کے حروف مصدر سے کم ہوتے ہیں مصدر سے کم اور اس کا کوئی ذابطہ بھی نہیں ہے بنانے کا باقی احکام اس کے مصدر جیسے ہی ہیں یعنی جیسے مصدر عمل کرتا ہے اسی طرح یہ بھی عمل کرتا ہے اور جیسے مصدر مفعول مطلق وغیرہ واقع ہوتا ہے یہ بھی مفعول مطلق واقع ہوتا ہے تو یہ سوت کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا بعضوں نے کیا کہا یہ مصدر ہے اور بعضوں نے کہا نہیں یہ اسم مستر ہے مستر کیا ہے تسویت اور اسی سے اسم مستر کیا ہے سوت معنی دونوں کا ایک ہے تسویت کا معنی بھی آواز دینا سوت کا معنی بھی آواز دینا لیکن یہ مستر نہیں ہے بلکہ اسم مستر ہے بھئی جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں نہیں یہ مستر ہی ہے ساتا یسوت سوتن سے یہ مستر ہے بھئی تو یہی بیان کر رہے ہیں صاحب جامی کہتے ہیں یعنی یہ تقدیر عبارت یوں ہے اور یہ معخوض ہے ساتا شیع سوتن سے بمعنی سوت تسویتن اور یہ کس معنی میں ہے سوت تسویتن کے معنی میں ہے بھئی فصوت حمار مصدر وقع لتشبیح علاجا بعد جملت تو سوت حمار جو ہے یہ مستر یہ ایسا مستر ہے دیکھو مستر انکر آیا اور اس کے بعد واقع فیل آیا تو فصوت حمار انتو سوت حمار جو ہے ایسا مستر ہے وقع لتشبیح جو کس لئے واقع ہوا ہے تشبیح کے لئے ہے علاجا افعال جوارہ میں سے ہے بعد جملت ایک جملے کے بعد ہے جملہ کونسا کہتے ہیں اور یہ جملہ مشتمل ہے ایک ایسے اسم پر جو مفعول مطلق کے معنی میں ہے بھئی وہ کونسا اسم ہے کہتے ہیں وہ جملہ مشتمل ہے اس اسم کے صاحب پر بھی یعنی اس اسم والے پر بھی یعنی اس کے موصوف پر بھی مشتمل ہے کہتے ہیں وہ صاحب اسم کون ہے اس جملے میں کہتے ہیں وَهُوَ الزَّمِيرُ الْمَجْرُورُ فِي قَوْلِهِ لَهُ اور وہ جو زمیر مجرور ہے ماتن کے قول لَهُ کے اندر یعنی ہاں زمیر جو ہے یہ صاحب اسم ہے تو اس میں ساری شرطیں پوری ہیں لہذا اس لئے صوت حمارن اس کا فعل کو حضف کرنا واجب ہے بھئی میری کتاب میں یہ جو جملہ آیا نا فَصَوْتُ حِمَارِن مَصْدَرٌ وَقَعَ لِلْتَشْبِحِ عِلَاجًا یہ صوت حمارن یہاں صوت کی تا پر فتحہ بھی ہے زمہ بھی ہے فتحہ بھی ہے اور زمہ بھی ہے زمہ کیوں پڑھیں گے کیونکہ یہ مبتدہ ہے فَصَوْتُ حِمَارِن مَصْدَرٌ تو صوت حمار مصدر ہے تو صوت حمار مبتدہ اور مصدرون اس کے خبر اور اگر فَصَوْتَ حِمَارِن پڑھیں تو یہ نصب کیوں ہے فَصَوْتَ حِمَارِن مَصْدَرٌ کلام پہ غور کرو معنی پہ غور کرو بھئی بھئی یہ مبتدہ ہے مبتدہ ہونا تو قطعی ہے یہ مبتدہ ہے اور مصدر وقع اس کی خبر ہے پھر مبتدہ ہونے کے باوجود اس پر فتحہ بھی جائز ہے اور زمہ بھی جائز ہے زمہ کیوں جائز کیونکہ مبتدہ مرفوح ہوتا ہے اور فتحہ کیوں جائز ہے جے فتحہ کیوں جائے ہے مبتدہ ہی لیکن فتحہ بھی جائز کیوں اعرابِ حِقَائِ بھئی اعرابِ حِقَائِ یہ سَوْتَ حِمَارِن کا لفظ کہاں سے لیا مطن میں جو جملہ آ رہا ہے اور اس کے اندر اس پر نصب ہے تو وہی نصب یہاں بھی پڑھ دیں گے تو فَصَوْتَ حِمَارِن مَصْدَرٌ آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں یا فَصَوْتُ حِمَارِن مَصْدَرٌ آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر رفع پڑھیں گے تو یہ مبتدہ ہے اور مبتدہ ہوتا ہی مرفو ہے اور اگر نصب پڑھتے ہیں تو یہ نصب اعرابِ حِقَائِ کی وجہ سے ہے ہاں تو لفظوں میں یہ بے شک منصوب ہے لیکن محلن مرفو ہی ہے کیونکہ مبتدہ ہے بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے وَنَحْوُ مَرَرْتُ بِهِ فَإِذَا لَهُ سُرَاخٌ سُرَاخَ السَّقْلَا فَإِذَا لَهُ سُرَاخٌ سواد کے ساتھ بھئے سُرَاخ مَرَرْتُ بِهِ میں اس کے پاس سے گزرا فَإِذَا لَهُ سُرَاخٌ سُرَاخ بھی چیخنے چلانے کو کہتے ہیں بھئے زور زور سے چیخنا اور چلانا سَرَخَ يَسْرُخُ سُرَاخٌ یہ مستر ہے بھئے فَإِذَا لَهُ سُرَاخٌ تو اچانک اس کے لئے چیخنا چلانا تھا سُرَاخَ السَّقْلَا سَقْلَا کہتے ہیں وہ عورت جس کا بچہ مر گیا ہو تو یقیناً جو اس عورت کا بچہ مر گیا ہو وہ تو بڑی ہی دکھ غم اور تکلیف کے حالت میں ہوگی اور بہت زیادہ رو رہی ہوگی چیخ رہی ہوگی چھلا رہی ہوگی تو کہتے ہیں مرر تو بھی ہی میں اس کے پاس سے گزرا فَإِذَا لَهُ سُرَاخٌ تو اس کے لئے چیخنا چلانا تھا سُرَاخَ السَّقْلَا جس طرح وہ عورت چیختی اور چلاتی ہے جس کا بچہ مر گیا ہو معنی سمجھ میں آ گیا آپ دیکھئے یہ سُرَاخٌ سُرَاخَ السَّقْلَا یہ دوسری مثال ہے بھئے اور یہ مثال پوری ذکر نہیں کی صاحبِ کافیہ نے تو محضوف جو کلام تھا وہ صاحبِ جامی نے ذکر کر دیا مَرَرْتُ بِهِ فَإِذَا لَهُ سُرَاخٌ کیونکہ صاحبِ کافیہ ایک دفعہ ایک بات ذکر کر چکے تھے باقی کو پھر ذکر نہیں کیا کہ پڑھنے والا خود سمجھ جائے گا تو کہتے ہیں اَيَّسْ رُخُ سُرَاخَ السَّقْلَا دیکھو فیلِ محضوف نکال لیا اَيَّسْ رُخُ سُرَاخَ السَّقْلَا یعنی وہ چیخ رہا تھا جس طرح کہ وہ عورت چیختی ہے جس کا بچہ مر گیا ہو کہتے ہیں وَهِيَ مْرَأَتُ مَاتَ وَلَدُهَا اور یہ وہ عورت ہے جس کا بچہ مر گیا ہو یہ معنی بیان کر رہے ہیں سکلا کا وَمِنْ هَا اَيْ مِنْ تِلْكَ الْمَوَازِعِ جی اگلا مقام جہاں پر مفعول مطلق کے فیل کو حضف کرنا واجب ہے بھئی کہتے ہیں وَمِنْ هَا اَيْ مِنْ تِلْكَ الْمَوَازِعِ مَا وَقَعَ اَيْ مَوْزِعُ مَفْعُولٍ مُطلقٍ وَقَعَ مَزْمُونَ جُمْلَةٍ لَا مُحْتَمَلَ لَهَا جی پہلے مطن مطن دیکھ لیں کہتے ہیں اور ان جگہوں میں سے ایک وہ جگہ ہے جہاں مفعول مطلق واقع ہو مَزْمُونَ جُمْلَةٍ اس حال میں کہ وہ مضمون جملہ ہو لَا مُحْتَمَلَ لَهَا غَيْرُهُ اور اس جملے میں اور کوئی احتمال بھی نہ ہو اور اس جملے میں اور کوئی بھی احتمال نہ ہو تو یہ پانچوہ مقام ہے جہاں پر مفعول مطلق کے فیل کو حضف کرنا واجب ہے کونسا مقام ہے کہ مفعول مطلق مضمون جملہ ہو کر واقع ہو اور اس جملے میں اور کوئی احتمال بھی نہ ہو مضمون جملہ سے یہاں وہ مضمون جملہ نہیں مراد جو گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ فیل کا مستر نکال کر فائل یا مفعول کی طرف اس کی اضافت کر دی جائے وہ مضمون جملہ یہاں نہیں مراد اس جملے کا جو حاصل ہے تو پانچوہ مقام وہ ہے جہاں مفعول مطلق جملے کا مضمون واقع ہو یعنی حاصل جملہ ہو کر واقع ہو اور اس جملے میں اس کے علاوہ اور کوئی احتمال نہ ہو نحو لہو علیہ الف درہمین اعترافا لہو علیہ الف درہمین فلا کے مجھ پر ایک ہزار درہم ہیں لہو علیہ فلا کے مجھ پر ہیں کیا ہیں الف درہمین ایک ہزار درہم آگیا ہے اعترافا یہ ہے مفعول مطلق اور اس کے فعل کو حضف کرنا واجب ہے اس لئے کیونکہ یہ ماقبل کے جملے کا مضمون جملہ ہے اور اس جملے کے اندر اور کوئی احتمال نہیں جب کوئی شخص یہ کہتا ہے لہو علیہ الف درہمین تو اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ کہ یہ اعتراف کر رہا ہے اپنے اوپر کسی کے لئے مال کا اعتراف کر رہا ہے تو ماقبل کے جملے کا حاصل کیا مضمون کیا کہ اس کے اندر اعتراف ہے اور یہی اعتراف آگے مفعول مطلق بھی واقع ہو گیا تو یہ مفعول مطلق ماقبل والے جملے کا مضمون ہے اور اس جملے کے اندر اور کوئی احتمال نہیں اس جملے میں اعتراف ہی ہے اس کے اندر کوئی اور احتمال نہیں آگے ایک اور جملہ آئے گا اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں اور بھی احتمال ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں کہ ان جگہوں میں سے ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں پر مفہول مطلق جو ہے واقع ہو مضمون جملتین جملے کا مضمون ہو کر لا محتمل لہا غیرہو اور اس جملے کے اندر مفہول مطلق کے علاوہ اور کوئی احتمال نہ ہو نحوو مثال کے طور پر لہو علیہ الف درہم فلان کے مجھ پر ایک ہزار درہم ہیں اعترافا اعتارف تو اعترافا تو یہ کیا ہے مفہول مطلق ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی اب شرع کے ساتھ کہتے ہیں وَمِنْهَا اَيْ مِنْ تِلْكَ الْمَوَازِعِ اور ان جگہوں میں سے جو ہے مَا وَقَعَ اَيْ مَوْزِعُ مَفْعُلِ مُطْلَقٍ وَقَعَ ایک وہ مقام ہے جہاں مفعول مطلق واقع ہو مضمون جملت ایسے جملے کا مضمون ہو کر لَا مُحْتَمَلَ لَهَا اَيْ لِحَادِهِ الْجُمْلَةِ غَيْرُهُ کہ کوئی اور احتمال نہ ہو اس جملے میں غیرہو اَيْ غَيْرُ الْمَفْعُلِ مُطْلَقِ مفعول مطلق کے علاوہ مفعول مطلق کیا آیا تھا اعترافاً اور اس جملے میں اعتراف کے علاوہ کوئی اور احتمال نہیں ہے اس میں صرف مال کا کسی کے لئے اعتراف ہی کیا جا رہا ہے نَحْو لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمِن اَعْتِرَافًا اَيْ اَعْتَرَفْتُ اَعْتِرَافًا فَاعْتِرَافًا مَسْتَرٌ وَقَعَ مَزْمُونَ جُمْلَةٍ تو اس جملے کے اندر اعترافاً جو ہے وہ ایسا مستر ہے وَقَعَ مَزْمُونَ جُمْلَةٍ جو مضمون جملہ ہو کر واقع ہوا ہے مضمون جملہ اور کونسا جملہ کہتے ہیں وہی لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمِن یہ والا جو جملہ ہے لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمِن لَأَنَّ مَزْمُونَهُ لَعْتِرَافُ اس لیے کیونکہ اس جملے کا مضمون اعتراف ہے وَلَا مُحْتَمَلَ لَهُ سِوَاهُ اور اس کے علاوہ اس میں اور کوئی احتمال نہیں اس میں جملے میں صرف اعتراف کیا جا رہا ہے اس میں اور کوئی احتمال ہے ہی نہیں لہٰذا کہتے ہیں چنانچہ اگر کسی نے کسی نے یہ کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ فلاں کے میں نے ایک ہزار درہم دینے ہیں یہ جملہ کہہ دیا لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمِن اور اس پر گواہ ہو گئے یا قاضی کے سامنے اس نے کہہ دیا تو دوسرا شخص قاضی کے پاس لے جا کر اس سے یہ پیسے وصول کر سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر اعتراف کے علاوہ اور کوئی احتمال نہیں ہے بھئی اچھا بھئی یہ جو جملہ آیا اس کی ترکیب کیا ہوگی لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمِن اعترافاً یاد رکھو لَهُ اور عَلَيَّ دو جار مجرور آ رہے ہیں تو ان میں سے ایک کو خبر بنا دیں گے ایک کو خبر بنا دیں گے اور دوسرے کو بھی اسی سے جوڑ دیں گے جیسے مثلا لَهُ کو ہم خبر بنا دیتے ہیں لَهُ خبر ہے اور جار مجرور ہے اور جار مجرور کے لئے پھر کیا نکالتے ہیں سَبَتَ يَا ثَابِتُن تو یہاں ثابتن نکالیں گے ثابتن تو جار مجرور کیسے متعلق ہوا ثابتن سے ثابتن سے متعلق ہوا تو یہ ثابتن سے متعلق ہوا اور یہ عَلَيَّ بھی اسی سے متعلق ہے اسی ثابتن سے اس کے لئے الگ ثابتن نکالنے کی ضرورت نہیں توجہ ہے اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ طلبہ کو سمجھانے کے لئے بتلاتے ہیں کہ یہاں ثابتن ہے حقیقت میں کوئی ثابتن نہیں ثابتن جا چکا اس کی جگہ کس نے پکڑ لی لہو نے کس نے لہو نے تو وہ ظرف جو اپنے عامل کی جگہ پر آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں ظرف مستقر معلوم ہوا لہو کیا ہے ظرف مستقر اور وہ جو سارا عمل ثابتن کر رہا تھا اب یہ لہو کرے گا ثابتن کیا عمل کر رہا تھا وہ اس کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوئی تھی فائل کی اس کو رفع دے رہا تھا اب وہ ضمیر لہو کے اندر چھپ گئی اب اس کو رفع کون دے رہا ہے یہ لہو ظرف جار مجرور جو ظرف ہے اور نیز اور ثابتن کیا عمل کر رہا تھا اسی کے ساتھ علیہ بھی متعلق تھا تو ثابتن اس علیہ کے اندر بھی عمل کر رہا تھا اب وہ ثابتن چلا گیا تو اب اس کے اندر عمل کون کرے گا علیہ کے اندر اب لہو عمل کرے گا لہو عمل کرے گا توجہ ہے جب اس علیہ کے اندر عامل لہو ہے تو علیہ کا عامل محضوف ہوا یا مذکور جب مذکور ہوا تو یہ ظرف مستقر ہے یا ظرف لغو ہے یہ ظرف لغو ہے تو لہو علیہ لہو ظرف مستقر اور علیہ ظرف لغو ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اور اگر آپ چاہیں تو علیہ کو خبر بنا دیں اور لہو کو پھر اس سے متعلق کر دیں تو پھر علیہ ظرف مستقر بن جائے گا اور یہ وہ سارے عمل کرے گا ضمیر بھی اس کے اندر ہی چھپ جائے گی اور لہو اس کے ساتھ متعلق ہو جائے گا وہ ظرف لغو ہو جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَيُسَمَّا هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ تَاقِيدًا لِنَفْسِهِ اور مفعولِ مُطْلَقِ اس نوع کو تاقید لِنَفْسِهِ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تاقید لِنَفْسِهِ یعنی یہ اپنی ہی ذات کی تاقید کر رہا ہے ما قبل والے جملے سے بھی کیا مفہوم ہوا اعتراف اور آگے بھی کیا آیا اعترافاً توجہ ہے ما قبل والا جملہ کیا تھا لَهُ عَلَيَّا الْفُدِرْحَمِنَ یہ بھی کیا ہے مضمون جملہ کیا ہے اعتراف اور آگے اعترافاً مستر آیا تو ایک چیز جب دو دفعہ آ جائے اسی کو تاقید کہتے ہیں اسی کو تاکید مقبل والے جملے سے بھی اعتراف مفہوم ہوا اور بعد میں مفعول مطلق بھی اعتراف آیا تو یہ اسی اعتراف کو پکا کر رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں تاقید لِنَفْسِهِ اے تاقید لِنَفْسِ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ یعنی یہ مفعول مطلق اپنی ہی تاقید کر رہا ہے کیا مانا اپنی ہی تاقید یعنی ما قبل میں بھی کیا تھا اعتراف اور یہ مفعول مطلق بھی کیا ہے اعتراف تو یہ اپنی ہی تاقید کر رہا ہے کسی اور چیز کی تاقید نہیں کر رہا جبکہ اگلے مثال میں آپ دیکھیں گے یا یوں کو یوں کو یہ مفعول مطلق ہے تاقید یعنی یہ ہے مؤکد مؤکد جو تاقید پیدا کرنے والا ہے اور کس میں تاقید پیدا کی ما قبل کے جملے کا مضمون کیا ہے وہ بھی اعتراف ہے تو مؤکد وہ بھی اعتراف مؤکد وہ بھی اعتراف توجہ ہے مؤکد بھی اعتراف اور مؤکد بھی اعتراف یعنی مؤکد کون سا اعتراف جو مضمون جملہ ہے جملے کا جو حاصل ہے اور مؤکد یہ جو اعترافاً مفعول مطلق ذکر ہے تو دونوں ایک ہی چیز ہیں مؤکد بھی اعتراف مؤکد بھی اعتراف تو اس کو کیا کہیں گے تاقید دی نفسی کہ مفعول مطلق اپنی ہی تاقید کر رہا ہے کسی اور چیز کی تاقید نہیں کر رہا معلوم ہوا مؤکد اور مؤکد میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی مغایرت نہیں ہے مؤکد بھی کیا جملے سے بھی کیا مفہوم ہوا اعتراف اور مفعول مطلق بھی کیا آیا اعتراف تو دونوں میں کوئی مغایرت نہیں جملے سے بھی اعتراف مفہوم ہوا اور آگے مفعول مطلق بھی کیا آیا اعتراف تو مؤکد اور مؤکد میں کوئی مغایرت نہیں کوئی مغایرت نہیں بات سمجھ میں آگئے جبکہ اگلی مثال آئے گی وہاں آپ دیکھیں گے کہ مؤکد اور مؤکد میں اعتباری فرق ہے مؤکد اور مؤکد میں اعتباری فرق ہے بھئی اعتباری فرق کسے کہتے ہیں جو معتبیر کے اعتبار پر موقوف ہو آپ اعتبار کریں تو ہے آپ اعتبار نہ کریں تو نہیں ہے مثلا میں نے آپ کے ایک ساتھی سے پوچھا بھئی استفائی کی لمبائی کیا ہے وہ کہتا ہے جی دائیں طرف سے اس کو ناپے ہیں تو یہ چار فٹ کی ہے میں نے دوسرے سے پوچھا کہ ہاں بھئی استفائی کی لمبائی کیا ہے اس نے کہا جی اس کو بائیں طرف سے ناپے ہیں تو یہ چار فٹ کی ہے اب دیکھو دونوں میں فرق کوئی بھی نہیں ہے ہاں صرف اعتباری ہے اگر آپ اعتبار کرتے ہیں کہ ایک میں کس طرف سے ناپا گیا ہے دائیں طرف سے ایک میں کس طرف سے ناپا گیا ہے بائیں طرف سے ورنہ کوئی فرق نہیں تو اعتباری چیز معتبیر کے اعتبار پر موقوف ہوتی ہے وہ اعتبار کر لے تو ہے وہ اعتبار نہ کرے تو نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو اعتباری چیز کیسے کہتے ہیں جو معتبر کے اعتبار پر موقوف اعتبار کرے گا تو ہے اعتبار نہیں کرتا تو نہیں ہے اور کچھ چیزیں اعتباری نہیں حقیقی ہیں مثلا یہ کتاب ہے اس کتاب کا وجود ہے یہ آپ کے اعتبار پر موقوف نہیں ہے آپ اعتبار کریں یا نہ کریں اس کا وجود ہے یہ قلم ہے بھئی یہ آپ کے اعتبار پر موقوف نہیں ہے آپ اعتبار کریں یا نہ کریں یہ موجود ہے بھئی یہ مسجد ہے بھئی یہ پہاڑ یہ دریا یہ سب چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں یہ حقیقی چیزیں ہیں یہ معتبیر کے اعتبار پر موقوف نہیں کوئی مانیں یا نہ مانیں ان کا وجود ہے بھئی تو اعتباری چیز کسے کہتے ہیں جو معتبیر کے اعتبار پر موقوف ہوا اعتبار کرتا ہے تو ہے وہ اعتبار نہیں کرتا تو نہیں ہے بھئی جی تو یہاں پر دیکھو یہاں پر مؤقت بھی کیا ہے جملے سے کیا سمجھ میں آیا اعتراف اور آگے مفہول مطلق بھی کیا آیا اعتراف تو دونوں میں کوئی مغائرت نہیں اعتباری فرق بھی نہیں ہے اگلی مثال آئی گی اس میں اعتباری فرق ہوگا جیسے اگلی مثال دیکھ ہی لیں مثلا اگلی مثال ہے زید قائم حقا اب اس میں دیکھو زید قائم یہ ہے مبتدہ خبر اور حقا یہ ہے مفہول مطلق حقا یحق اور حقا یحق کا معنی ہے چیز کا ثابت ہونا صحیح ہونا زید قائم حقا زید کھڑا ہے حقا اے احق حقا یعنی میں اس بات کو ثابت کرتا ہوں یہ صحیح ہے معنی سمجھ میں آرہا ہے زید قائم حقا زید کھڑا ہے حقا اے احق حقا میں اس بات کو ثابت کرتا ہوں یعنی یہ بات صحیح ہے اب دیکھو یہ جو ماہ قبل میں جملہ آیا زیدن قائمن یہ جملہ خبریہ ہے اور جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہے آپ نے تو آگے کہہ دیا حقا یہ بات سچ ہے لیکن خود جملے کے اندر دونوں احتمال تھے حق ہونے کبھی اور باطل ہونے کبھی یعنی یوں کہو سچ ہونے کبھی اور جھوٹ ہونے کبھی تو جملے کے اندر دونوں احتمال تھے توجہ ہے اب دیکھئے جملے کے اندر حق ہونے کا بھی احتمال اور باطل ہونے کا بھی احتمال اور آگے حق کا نایا وہ جو جملے کے اندر حق ہونے کا احتمال تھا اس نے اس حق کو کیا کر دیا پکا کر دیا جملے سے بھی کیا مفہوم ہوا تھا جملے کے اندر بھی حق کا احتمال تھا اس آگے حقا مفہول مطلق نے آ کر اس حقا کو پکا کر دیا بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں کیا بات ہوئی کہ ماہ قبل میں جو جملہ ہے وہ جملہ خبریہ ہے اس کے اندر حق ہونے کا بھی احتمال اور باطل ہونے کا بھی تو حق ہونے کا احتمال ہے کہ نہیں ہے حق ہونے کا بھی احتمال ہے اور آگے مفہول مطلق بھی کیا آگیا حقا تو اس مفہول مطلق نے اس حقا کو کیا کر دیا پکا کر دیا تو اس میں تاقید پیدا کر دی تاقید پیدا کر دی لیکن یہاں یہاں جو جملے سے حقا مفہوم ہوا وہ اور ہے اور جو آگے مفہول مطلق حقا آیا وہ اور ہے بھئی دونوں میں فرق ہے ایک حقا جملے سے سمجھ میں آیا اور ایک حقا آگے مفعول مطلق آیا دونوں میں فرق ہے کیا فرق ہے جملے سے جو حقا سمجھ میں آیا وہ احتمالی ہے وہ قطعی اور یقینی نہیں جملے میں تو حق ہونے کا بھی احتمال اور باطل ہونے کا بھی تو جملے سے جو حقا سمجھ میں آ رہا ہے وہ احتمالی ہے قطعی اور یقینی نہیں اور مفعول مطلق جو حقا ہے وہ تو منصوص علیہ ہے اس پر تو نسل آئی گئی ہے باقیدہ صراحتاً صاف لفظوں میں کہہ دیا گیا ہے تو وہ تو یقینی ہے بھئی تو معلوم ہے جملے سے جو حقاً سمجھ میں آیا تھا وہ احتمالی اور جو مفعول مطلق آیا وہ یقینی نہیں بات سمجھ میں آرہی بھئی زید قائم حقاً زید کھڑا ہے اور آگے حقاً مفعول مطلق آیا اور یہ مضمون جملہ میں تعقید پیدا کر رہا ہے توجہ ہے کیونکہ مضمون جملہ کیا یعنی حاصل جملہ یہ جو بات ذکر کی جا رہی ہے جملے میں زید کے قائم ہونے کی اس میں حق ہونے کا بھی احتمال اور باطل ہونے کا بھی تو مضمون جملہ حقاً اور باطلاً دونوں چیزیں آ رہی ہیں دونوں کا احتمال ہے اس میں اور آگے مفعول مطلق کیا آیا حقاً آیا اور یہ منسوس علیہ ہے جس پر نسل آئی جائے جس کو صاف لفظوں میں ذکر کیا جائے تو جملے سے بھی حقاً سمجھ میں آیا لیکن وہ حقاً یقینی نہیں تھا وہ جملے کے اندر ایک احتمال تھا کہ حق ہوگا اور دوسرا احتمال بھی تھا کہ ہو سکتا ہے باطل ہو تو جملے سے جو حق ہونا سمجھ میں آیا وہ احتمالی ہے یقینی نہیں اور جو آگے حقاً لفظ آیا وہ تو حقاً کا لفظ خود آگیا وہ تو یقینی ہے حق ہی ہے اس کے اندر تو باطل کا احتمال نہیں ہے تو جملے سے جو حقاً سمجھ میں آیا وہ ہے احتمالی یعنی یقینی نہیں اور جو آگے حقن آیا وہ ہے یقینی وہ تو منصوص علیہ ہے باقیدہ صاف لفظوں میں ذکر ہے بھئی توجہ ہے تو یہ جو حقن آیا یہ کس لی آیا تاقید کے لیے اور اس حقن میں اور وہ جو جملے سے حقن سمجھ میں آیا تھا دونوں میں فرق ہے بھئی کیا فرق ہے اعتباری فرق ہے کیا فرق ہے وہ جو حقن تھا جملے میں آیا وہ ہے احتمالی اور یہ جو حقن ہے مفہول مطلق سے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ ہے یقینی تو وہ احتمالی ہے یقینی تو دونوں ایک چیز ہوئے یا دونوں میں اعتباری فرق آ گیا دیکھو یہ حقن جو آگے مفہول مطلق آیا یہ جملے سے جو حقن مفہوم ہوا تھا یہ اسی کی تاقید ہے یہ اسی کی تاقید ہے تاقید کہتے کسے ہیں کہ ایک چیز کو دو دفعہ لائے جائے تو جملے سے بھی حقن سمجھ میں آیا آگے بھی کیا آپ لے آئے حقن لے آئے لیکن بہرحال اگرچہ ایک چیز ہیں لیکن اعتباری فرق ہے دونوں کے اندر جملے سے جو حقن سمجھ میں آیا تھا وہ ایک احتمال تھا وہ یقینی نہیں اور آگے جو حقن لفظ آیا وہ تو خود لفظ آ گیا وہ تو یقینی ہے حقن کا کیا معنی ہوتا ہے حق ہونا ہی اس کا معنی ہوتا ہے اس میں کوئی باطل ہونے کا احتمال ہے حقن کا تو معنی ہے جو چیز حق ہے حق ہونا ایک چیز کا تو جملے سے جو حقن سمجھ میں آیا وہ ایک احتمال تھا وہ یقینی نہیں اور جو حقن مفہول مطلق آیا وہ ہے یقینی تو دونوں میں اعتباری فرق ہے دونوں میں تو لہذا اس قسم کو کہتے ہیں تاقید لغیری ہی تاقید وہ جو پہلی قسم آئی تھی اعترافاً والی مثال آئی تھی وہ تھا تاقید لنفسی ہی جملے سے بھی کیا سمجھ میں آیا تھا اعتراف اور آگے بھی کیا ذکر کیا اعتراف دونوں میں کوئی مغایرت نہیں ہے حتیٰ کہ اعتباری مغایرت بھی نہیں ہے دونوں میں جبکہ یہاں پر بھی حقن آیا ہے یہ اپنی تاقید تو کر رہا ہے لیکن دونوں میں اعتباری فرق ہے تو وہ جو اعتراف والی مثال تھی اس قسم کا مفہول مطلق ہو اس کو کہتے ہیں تاقید لنفسی ہی کہ یہ اپنی ہی تاقید کر رہا ہے اور یہ جو دوسری مثال آئی زیدن قائمون حقن اس کے اندر حقن جو ہے یہ اپنی ہی تاقید کر رہا ہے یا اپنے مغایر کی تاقید کر رہا ہے اعتباری فرق ہے یا نہیں اعتباری تو جملے میں جو حقن تھا وہ تھا احتمالی اور یہ حقن کونسا ہے یہ یقینی ہے تو یہ اپنی تاقید کر رہا ہے یا اس احتمالی حقن کی تاقید کر رہا ہے یہ حقن یقینی جو ہے اس حقن احتمالی کی تاقید کر رہا ہے تو یہ اپنی تاقید کر رہا ہے یا اپنے مغائر چیز کی تاقید کر رہا ہے اپنے مغائر چیز کی تاقید کر رہا ہے ہے تو دونوں حقا تاقید تو ہمیشہ ہوتی یہی ہے ایک چیز دو دفعہ ذکر کیا جائے یہاں بھی دونوں ایک ہی ہیں جملے سے بھی حقا سمجھ میں آیا آگے بھی حقا ہے لیکن بارال احتیباری فرق ہے جملے سے جو حقا سمجھ میں آیا وہ تھا احتمالی اور یہ حقا کیا ہے یقینی ہے تو یہ جو حقا مفعول مطلق آیا اس نے اپنی تاقید نہیں کی یہ اپنی ذات کے لئے تاقید نہیں ہے یہ تو اس حقا کے لئے تاقید ہے جو جملے سے مفہوم ہوا اور وہ اس حقا سے مغائر ہے دونوں میں اعتباری فرق ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح دیکھئے عبارت کہتے ہیں وَيُسَمَّا هَذَا النَّوْعَ مِنَ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ تاقیداً لِنَفْسِهِ اور یہ جو قسم ہے مفعول مطلق کی اس کو تاقید لِنَفْسِهِ کہتے ہیں اَيْ لِنَفْسِ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ یعنی وہ تاقید جو مفعول مطلق کی ذات کے لئے ہو لِأَنَّهُ اِنَّمَا يُؤَقِّدُ نَفْسَهُ وَزَاتَهُ اس لیے کیونکہ یہ جو اعترافان والی مثال ہے بات سمجھ میں آرہی ہے اس کے بارے میں بات چل رہی ہے لِأَنَّهُ اِنَّمَا يُؤَقِّدُ نَفْسَهُ وَزَاتَهُ اس لیے کیونکہ یہ جو مفعول مطلق ہے اپنے نفس اور اپنی ہی ذات کی تاقید کر رہا ہے لَا أَمْرَنْ يُغَایِرُهُ کسی ایسی چیز کی تاقید نہیں جو اس کے مغایر ہو وَلَوْ بِلِعْتِبَارِ اگرچہ اعتبار سے ہی ہو یعنی اگرچہ اعتبار سے ہی وہ مغایر کیوں نہ ہو اس کی تاقید نہیں کر رہا بلکہ اپنی ہی ذات کی تاقید کر رہا ہے کیونکہ یہاں کوئی اعتباری فرق بھی نہیں کیا بات ہوئی لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِّرْحَمِنِ اس سے بھی کیا سمجھ میں آیا اعتراف اور آگے مفعول مطلق بھی کیا آیا اعتراف تو یہ مفعول مطلق اپنی ہی تاقید کر رہا ہے جملے سے جو اعتراف سمجھ میں آیا وہ بھی یقینی ہے وہاں کوئی اور احتمال نہیں اور آگے جو اعترافہ نہ آیا وہ بھی یقینی ہے اس میں بھی کوئی اور احتمال نہیں تو یہ اپنی ہی ذات کی تاقید کر رہا ہے کسی ایسی چیز کی تاقید نہیں کر رہا جو اس مفعول مطلق سے مغایر ہے اگرچہ اعتباری ہی کیوں نہ ہو یعنی اعتباری فرق بھی یہاں پر نہیں ہے ہاں اگلی مثال میں اعتباری فرق ہوگا بھئی یہ معنی ہے اس لئے کیونکہ یہ جو مفعول مطلق ہے اپنی ہی نفس اور اپنی ہی ذات کی تاقید کر رہا ہے یہ کسی ایسی چیز کی تاقید نہیں کر رہا جو اس کے مغایر ہو اگرچہ اگرچہ وہ اعتبار کے لحاظ سے کیوں نہ مغایر ہو اس کی یہ تاقید نہیں کر رہا اور ان جگہوں میں سے ایک جگہ وہ ہے جہاں پر مفعول مطلق واقع ہو کیا واقع ہو مزمون جملت ایک ایسے جملے کا مزمون کہ اس جملے کے اندر اس کے علاوہ اور بھی احتمال ہو غیر المفعول المطلق یعنی مفعول مطلق کے علاوہ بھی احتمال ہو نحو زید قائم حقا جیسے زید قائم حقا اے احق حقا یہ تقدیر عبارت ہے بھئی حقا کے لئے فعل محضوف ہے احق اور یہ متکلم کا سیغہ ہے بھئی احق یحق کا معنی ثابت کرنا من حق یحق کس سے ہے یہ حق یحق سے ہے اذا ثبتا ووجبا جب کوئی ایک چیز ثابت ہو جائے اور واجب ہو جائے فحقا مصدر وقع مزمون جملت تو حقا ایسا مصدر ہے جو مزمون جملہ واقع ہوا ہے وَهِيَ قَوْلُهُ زَيْدٌ قَائِمٌ اور وہ یہ جملہ ہے زیدون زیدون قائمون اس کے لئے یہ مزمون جملہ ہے وَلَهَا مُحْتَمَلُنْ غَيْرُهُ اور اس جملے کے اندر اس مفعول مطلق کے علاوہ غیر کا بھی احتمال ہے زیدون قائمون حقا کہا باطلا ہونے کا بھی احتمال ہے یا نہیں یہ معنی ہے وَلَهَا مُحْتَمَلُنْ غَيْرُهُ اور اس جملے کے اندر اس مفعول مطلق کے علاوہ اور بھی احتمال ہے لِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ السِّدْقَ وَالْقَزِبَةِ وَالْحَقَّ وَالْبَاطِلَةِ اس لئے کیونکہ یہ جملہ جو ہے سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھتا ہے وَالْحَقَّ وَالْبَاطِلَةِ اور حق اور باطل ہونے کا احتمال رکھتا ہے وَيُسَمَّا هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ تَعْقِيدًا لِغَيْرِهِ اور یہ قسم جو ہے مفعول مطلق کی اس کو تاقید لِغَيْرِهِ کہتے ہیں لِأَنَّهُ مِنْحَيْسُ هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ اب وہی فرق بیان کریں گی جو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ جملے سے جو حقاً مفہوم ہو رہا ہے وہ ہے احتمالی یعنی مؤقت جو ہے وہ ہے احتمالی اور جو مؤقت ہے وہ ہے یقین جو جملے سے مفہوم ہوا حقاً یہ آگے آنے والا حقاً اس کی تاقید ہے اس کیلئے مؤقت ہے تو جملے سے جو حقاً مفہوم ہوا وہ ہے مؤقت اور وہ ہے احتمالی اور جو معباد میں مفعول مطلق ذکر ہوا وہ ہے مؤقت اور وہ ہے یقینی کیونکہ وہ منصوص علیہ ہے منصوص علیہ کسے کہتے ہیں جس پر نص لائی جائے یعنی جو اس کو صاف لفظوں میں باقاعدہ ذکر کیا جائے بات سمجھ میں آگئے مثلا کس نے کوئی بات کی اور آپ اس سے کہتے ہیں دیکھا اس نے اس طرح کی باتیں کی تھیں ان باتوں سے اشارہ ہو رہا ہے کہ زید اچھا آدمی ہے اس نے صراحتاں تو نہیں کہا صاف لفظوں میں کہ زید اچھا آدمی ہے لیکن اس کی باتوں سے معلوم ہو رہا تھا کچھ نہ کچھ اشارہ ہو رہا تھا کہ زید اچھا آدمی ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ صاف لفظوں میں خود کہہ دے کہ زید اچھا آدمی ہے تو جب وہ صاف لفظوں میں کہے گا زید اچھا آدمی ہے تو اس نے لفظوں میں کیا کر دی سراحت کر دی تو اس کو کیا کہیں گے منصوص علیہ یعنی باقاعدہ اس پر لفظ وہ لے آیا سراحت کر دی تصریح کر دی تو کہتے ہیں اس کو تاقید لغیری ہی کہتے ہیں لئنہ من حیث ہوا منصوص علیہ بلفظ المصدری اس لئے کیونکہ یہ اس حیثیت سے کہ یہ منصوص علیہ ہے بلفظ المصدری مصدر کے لفظ کے ساتھ کہ یہ کیا ہے منصوص علیہ ہے بھئی دیکھو یہ جو جملے سے سمجھ میں آیا جملے سے جو حقاً سمجھ میں آیا وہ یقینی ہے یا وہ محتمل ہے وہ یقینی ہے یا احتمالی ہے یعنی وہ محتمل کہلو یا احتمالی کہلو وہ محتمل اور جو مفہول مطلق سے حقاً سمجھ میں آیا وہ یقینی لیکن ہیں تو دونوں حقاً جب دونوں حقاً ہیں تو تاقید تو پیدا کر رہا ہے اس حقاً کے اندر یہ لیکن اعتباری فرق ہے بھئی تو کہتے ہیں لئنہو اس لئے کیونکہ یہ جو مضمون جملہ ہے اس حیثیت سے کہ وہ منصوص علیہ ہے لفظ مصدر کے ساتھ اس پر نس لائی گئی ہے سراحت کی گئی ہے کس کے ساتھ زیدن قائم ان کے بعد حقاً کو ذکر کیا گیا یہ مضمون جملہ ہی ہے تو یہاں پر لفظوں میں اس پر تصریح کی گئی اور خود جملے سے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ منصوص علیہ نہیں وہ تو صرف ایک احتمال ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے دیکھو جملے سے بھی حقاً سمجھ میں آیا اور آگے حقاً جو لے کر آئے یہ اسی جملے کا مضمون ہے لیکن بائی لحاظ دیکھیں کہ لفظوں میں ذکر ہے یہ تو یہ تو منصوص علیہ ہوا تو یہ منصوص علیہ یہ وہی مضمون جملہ ہے جس کا جملے کے اندر احتمال تھا تو کہتے ہیں لئنہو اس لیے کیونکہ یہ جو مضمون جملہ ہے من حیث ہوا منصوص علیہی بلفظ المستری اس حیثیت سے کہ یہ لفظ مستر کے ساتھ منصوص علیہ ہے یعنی لفظ مستر کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے یعکدو نفسہو یہ اپنے ذات کی تاقید کر رہا ہے من حیث ہوا محتمل الجملتی اس حیثیت سے کہ وہ جملے کا محتمل ہے یعنی جملے میں احتمال تھا آگے اسی حقاً نے آ کر کیا کر دیا اس احتمال کو پکا کر دیا من حیث ہوا محتمل الجملتی اس حیثیت سے کہ وہ جملے کا محتمل ہے یعنی جملے میں اس کا احتمال ہے فَلْمُؤَكَّدْ اِسْمَ مَفْعُولِن تو مؤقت اسما مفعولین یہ حال ہے مؤقت سے کہ یہ صیغہ کونسا ہے اس میں مفعول پڑھنا اس کو اس میں فائل نہ پڑھنا تو کہتے ہیں فَالْمُؤَقَدُ اسما مفعولین تو مؤقت اس حال میں کہ اس میں مفعول ہے مِنْ حَيْسُ اس حیثیت سے کہ اعتباری وَسْفِلِ احتمالی فیہی کہ اس کے اندر احتمال ہونے کا اعتبار ہے جملے سے جو سمجھ میں آیا وہ اس میں وہ احتمالی ہے اب وہ اعتباری فرق ذکر کر رہے ہیں بلکہ یوں کرو پہلے کلام کو سمجھ لو فَالْمُؤَقَدُ یہ اس میں مفعول ہے یہ اس میں مفعول ہے آگے ہے يُغَائِرُ الْمُؤَقِّدَ یہ مُؤَقَد مُغَائِر ہے مُؤَقِد کے یہ مُؤَقَد مُغَائِر ہے اس مُؤَقِد کے مُؤَقَد کونسا جو جملے سے سمجھ میں آیا اور مُؤَقِد کونسا جو آگے مفعول مُطلق ذکر ہے بات سمجھ میں آگئے عبارت سمجھ میں آرہی ہے بھئی کہتے ہیں فَالْمُؤَقَدُ يُغَائِرُ الْمُؤَقِّدَ یہ جو مُؤَقَد ہے یعنی وہ جو جملے سے مفہوم ہو رہا ہے وہ حقاً وہ مُغَائِر ہے اس حقاً کے جو مُؤَقِد ہے جو آگے مفعول مُطلق آرہا ہے بات سمجھ میں آگئے اب ساتھ درمیان میں ذکر کریں گے کہ مُؤَقَد اس میں کس چیز کا اعتبار ہے مُؤَقَد جو ہے وہ مُؤَقِد سے مختلف کیسے ہے مُؤَقَد میں کیا چیز ہے اور آگے پھر مُؤَقِد کے بارے میں بیان کریں گے کہ اس میں کیا چیز ہے فرق کیا ہے کہتے ہیں فَالْمُؤَقَدُ اسمَ مَفْعُولِ تو مُؤَقَد اس حال میں کہ یہ اسمِ مَفْعُول کا سیغہ ہے مِنْ حَيْسُ عَتِبَارِ وَصْفِ الْاَحْتِمَالِ فِيهِ اس حیثیت سے کہ اس کے اندر احتمال کے وصف کا اعتبار ہے اس کے اندر یہ جو مُؤَقَد ہے جیعنی جملے سے جو حقاً مفہوم ہو رہا ہے اس کے اندر احتمال کا وصف ہے یعنی وہ احتمالی ہے یقینی نہیں تو مِنْ حَيْسُ عَتِبَارِ وَصْفِ الْاَحْتِمَالِ فِيهِ تو مُؤَقَد جو ہے وہ اس حیثیت سے کہ اس کے اندر احتمال ہونے کا وصف معتبر ہے احتمال ہونے کا وصف معتبر ہے تو وہ مُؤَقَد اس حیثیت سے کہ اس میں احتمال ہونے کا وصف معتبر ہے يُغَائِرُ الْمُؤَقِدَ وہ مُؤَقِد کے تو وہ مُغَائِر ہے مُؤَقِد کے کونسا مُؤَقِد اسم فَاعِلٍ اس حال میں کہ یہ اسم فاعل ہے مِنْ حَيْسُ أَنَّهُمْ مَنصُوسٌ عَلَيْهِ بِالْمَسْتَرِ اس حیثیت سے کہ یہ مَنصُوس عَلَيْهِ بِالْمَسْتَرِ ہے یعنی مستر کے لفظ کے ساتھ اس کے تصریح کی گئی ہے تو مُؤَقِد میں کیا وصف ملحوظ کہ اس میں احتمال ہونے کا وصف ملحوظ ہے یعنی وہ احتمالی ہے اور مُؤَقِد اس حیثیت سے کہ وہ مُنصُوس عَلَيْهِ بِالْمَسْتَرِ لفظ مستر کے ساتھ بقاعدہ اس کی سراحت کی گئی ہے بات سمجھ میں آگئی پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیں کہتے ہیں فَالْمُؤَقَدُ اسْمَ مَفْعُولِ مِنْ حَيثُ عَتِبَارِ وَصْفِ الْاَحْتِمَالِ فِيهِ تو مُؤَقَد جو اس میں مفعول ہے اس حیثیت سے کہ اس کے اندر احتمال کا وصف معتبر ہے یہ مُغَائِر ہے اس مُؤَقِد کے جو اس میں فائل ہے اس حیثیت سے کہ اَنَّهُ مَنصُوس عَلَيْهِ بِالْمَسْتَرِ کہ وہ جو مُؤَقِد ہے وہ مَنصُوس عَلَيْهِ بِالْمَسْتَرِ یعنی مَسْتَر کے لفظ کے ساتھ اس کی تصریح کی گئی ہے وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہو یہ تو وہ تقریر تھی صاحبِ جامی کی جس کے اندر یہ جو لام آیا نا تاقیداً لِنفسِ ہی اور تاقیداً لِغَیْرِ ہی یہ تاقید کا صلحہ بنا دیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ حروفِ جارہ جس فیل کے ساتھ جڑتے ہیں یہ اس کا صلحہ کہلاتے ہیں اور ہر فیل کے خاص خاص صلحہ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور صلحہ بدلتا ہے تو معنی بدلتا ہے جیسے دَعَوْتُ لَهُ دَعَا يَدْعُو کے ساتھ لام استعمال ہوتا ہے لام حرفِ جر اور یہ صلحہ بدلے گا تو معنی بدل جائے گا دَعَوْتُ لَهُ دَعَوْتُ کے ساتھ لام آیا سِلَ یعنی حرفِ جر تو اس کا معنی ہے کسی کے لئے دعا کرنا اور اس کے ساتھ عَلَا لَيَو دَعَوْتُ عَلَيْهِ اب دیکھو سلحہ بدل گیا تو معنی بدل گیا دَعَوْتُ عَلَيْهِ کا معنی ہے کسی کے لئے بدعا کرنا تو سلحہ بدلنے سے فیل کا معنی بدل جاتا ہے تو یہاں پر بھی جو تاقیدن لنفسی ہی اور تاقیدن لغیری ہی آیا اس کے اندر یہ جو لام ہے یہ اسی تاقید سے جڑ رہا ہے اور یہ اسی کا سلحہ ہے یہ تاقیدن لنفسی ہی میں جو لام آیا اور تاقیدن لغیری ہی میں جو لام آیا یہ اسی تاقید کا سلحہ ہے تاقیدن لنفسی ہی یہ تاقید ہے لنفسی ہی اپنی ذات کے لئے دیکھو بہترین ترجمہ ہو رہا ہے اسی کے ساتھ جڑ رہا ہے اور تاقیدن لغیری ہی یہ تاقید ہے غیر کے لیے یعنی کیونکہ دونوں میں اعتباری فرق ہے اپنی ذات کی تاقید نہیں ہے بلکہ غیر کی تاقید ہے اور آگے صاحب جامی بتائیں گے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں پر یہ جو لام آیا اس کو سلہ نہ بناو بلکہ اس کو علت کے لیے بنا دو کس کے لیے بنا دو علت آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں علت بیان کرنے کے لیے لام استعمال کرتے ہیں میں نے اس کی پٹائی کی لتادی بھی کس لیے عدب سکھانے کے لیے تو یہ لام علت اور سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو یہاں پر بھی یہ تاقیدن لغیری ہی اس کے اندر لام کو علت کے لیے بنا لیں سبب بیان کرنے کے لیے تو ترجمہ کیسا ہوگا دیکھو تاقیدن لغیری ہی کہ یہ مفہول مطلق جو ہے تاقید ہے لغیری ہی ای لی اج لغیری ہی غیر کی وجہ سے یہ تاقید ہے آپ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے پہلے کیا ترجمہ تھا کہ یہ تاقید ہے غیر کے لیے یعنی دونوں میں فرق ہے ایک احتمالی ہے اور ایک یقینی اب دوسرا ترجمہ ہے تاقیدا لغیری ہی کہ یہ تاقید ہے غیر کی وجہ سے غیر کی وجہ سے کیوں غیر کی وجہ سے کیا معنی ہے کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ اس جملے کے اندر دونوں احتمال تھے حق ہونے کا بھی اور باطل ہونے کا بھی تو یہ جو حقاں تاقید لائی گئی یہ اس غیر یعنی باطل کے وجہ سے لائی گئی تاکہ یہ باطل کا احتمال ختم ہو جائے زیدن قائمن حقا یہ حقا کیوں لائی گیا وہ جو باطل ہونے کا احتمال تھا اس کو ختم کرنے کے لئے تو یہ تاقید کس لیے لائی گئی تاقیدا لغیری ہی ترجمہ کرو تاقید ہے غیر کی وجہ سے وہ غیر کون ہے باطل ہونے کا جو احتمال تھا تو یہ تاقید کیوں لائی گئی غیر کی وجہ سے لائی گئی تاکہ اس غیر کے احتمال کو ختم کر دیا جائے تو صاحب جامی بتلائیں گے آپ کو کہ اس کے اندر یہ لام کو آپ سببیہ اور اجلیہ بھی بنا سکتے ہیں اور پھر یہ بھی کہیں گے کہ جب یہاں اجلیہ بناو تو پھر تاقیدن لنفسی میں بھی اجلیہ بنا دو تاکہ دونوں میں ایک جیسا لام آ جائے پہلی صورت میں دونوں میں لام کون سا تھا سلح اب کیا بناو دونوں میں لام علت کے لئے بناو تو وہاں پھر علت کے لئے بنائیں گے تاقیدن لنفسی جو تاقید ہے لنفسی تاقید ہے اپنی ہی ذات کی وجہ سے تاقید ہے اپنی ہی ذات کی وجہ سے بھئی اپنی ذات کی وجہ سے تاقید کیا معنی بھئی اپنی ذات کی وجہ سے تاقید کا معنی یہ ہے کہ اپنی ذات کی وجہ سے تاقید لائی گئی تاکہ اس میں تقرار آ جائے اور جب تقرار آئے گا تو یہ پکا ہو جائے گا لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْحَمِن اس سے بھی کیا سمجھ میں آیا اعتراف تو آگے اعتراف لائے اپنی ہی ذات کی وجہ سے کہ ایک دفعہ آ چکا ہے تاکہ یہ دوبارہ بھی آ جائے اور جب دوبارہ آ جائے گا تو یہ پکا ہو جائے گا تو یہاں اپنی ذات کی وجہ سے تعقید لائی گئی ہے تاکہ اس میں تقرار آ جائے اور جب تقرار آئے گا تو پھر یہ کیا ہو جائے گا پختہ بلکہ یوں کہو یہ تعقید اپنی ذات کی وجہ سے لائی گئی ہے تاکہ یہ پکا ہو جائے تاکہ یہ اور وہاں پر تعقید غیر کی وجہ سے لائی گئی ہے تاکہ وہ غیر دفع ہو جائے وہ دور ہو جائے فرق سمجھ میں آیا تو ایک میں تعقید ہے غیر کی وجہ سے تاکہ وہ غیر دور ہو جائے یعنی باطل ہونے کا احتمال ختم ہو جائے اور پہلے کے اندر تعقید لائی گئی ہے اپنی ذات کی وجہ سے کہ تاکہ یہ پکا ہو جائے ایک دفعہ تو آ چکا ہے لیکن پکا تو کب ہوگا جب دو دفعہ لائیں گے تو دوسری دفعہ بھی لائیا گیا اپنی ذات کی وجہ سے کہ یہ خود کیا ہو جائے پکا ہو جائے بات سمجھ میں آ گئے تو کہتے ہیں وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد جو ہے یہ جو تاقیدن لِغَیْرِهِ آیا اس سے مراد یہ ہو کہ انہو تاقیدن لِعَجْلِ غَیْرِهِ کہ یہ تاقید ہے غیر کی وجہ سے لِيَنْ دَفِعَا تاکہ وہ غیر دور ہو جائے ختم ہو جائے وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِيْ اور اس بنا پر مناسب یہ ہے یعنی اس تقریر پر پھر مناسب یہ ہے اگر آپ یہاں لام کو کس لئے بناتے ہیں اجلیہ تو پھر عَلَى هَذَا اس بنا پر يَنْبَغِيْ مناسب یہ ہے کہ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالتَّاقیدِ لِنَفْسِهِ کہ تاقید لِنَفْسِهِ جو مراد ہو کہ وہاں بھی لام کون سل مراد لے لو عجلیا لے لو کہ تاقید ہے اپنی ذات کی وجہ سے اپنی ذات کی وجہ سے تاقید ہے کیا مانا؟ کیوں؟ اپنی ذات کی وجہ سے تاقید لائی گئی لِيَتَقَرَّرَ تاکہ اس میں کیا آ جائے؟ تقرار آ جائے جب تقرار آ جائے گا تو پھر وہ پختہ ہو جائے گا لیتقررہ تاکہ اس میں تقرار آ جائے ویتقررہ اور تاکہ وہ پختہ ہو جائے بھئی حتی احسنت تقابل تاکہ دونوں کے اندر تقابل اچھا ہو جائے ایک میں اگر آلام اجلیہ بناو اور دوسرے میں لام سلے والا بناو تو یہ اچھا نہیں لگتا یہاں پر یہ دونوں مفہول مطلق ایک دوسرے کے مقابل ہیں بھئی وہ جو مضمون جملہ تو واقع ہو رہا ہے لیکن یا وہ تاکید لی نفسی ہی ہوگا یا تاکید لی غیری ہی ہوگا تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں جب ایک دوسرے کے مقابل ہیں تو جب ایک جگہ کے اندر آپ نے لام سلے کے لیے بنایا ہے تو دوسری جگہ بھی سلے کے لیے بناو پھر ہی مقابلہ واضح ہوگا اور اچھا نظر آئے گا اور اگر ایک کے اندر آپ نے لام کو اجلیہ بنایا ہے تو دوسرے کے اندر بھی لام کو اجلیہ بناو بھئی اسی صورت میں مقابلہ نظر آئے گا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام